اسلام علیکم ایفریفان انیس ای نوول میں آپ کا ویلکم ہے نوول نیم ہے شدت ای آشکی بائی زویا شاہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ رزا بھس کرو اٹھو میرے اوپر سے ڈیم ایٹ سیرت نے دار پیس کر اس کی چوڑی پشت پر مٹھی بنا کر رسید کی چاروں نہ چار وہ اس کے ریشمی بالوں سے چہرہ نکال کر بد مزگی سے گہرا ساس ہوا کے سپرت کرنے کے ساتھ دونوں ہاتھ کاؤنٹر سے ہٹا کر ایک دم پیچھے ہٹا سیرت پھار کھانے والی نگاہوں سے اسے دور ہٹا کر کاؤنٹر سے اتر کر لباس درست کرتے ہوئے ادھوری کافی کی جانب متوجہ ہوئی البتہ سیرت کے سرکھی مائل رکسار دیکھ کر بھوری آنکھیں جذباتوں سے لپریز ہوئی اس کا مقتصر وقت حسین لمحات میں روانی سے ہاتھوں سے سرکتا جا رہا تھا اور اسے تولیل کرنے کی حسرت صرف بھوری آنکھوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی سیرت نے پلٹ کر اس کی جانب کافی کامک بڑھایا جسے لے کر کاؤنٹر پر رکھ کر حدید نے اسی شانوں سے سختی سے تھام لیا سیرت کی دھیمی پڑتی دھڑکنیں بھوری خمار آلود آنکھوں سے تکرا کر ایک دم تیزی سے پکڑنے لگی تمہاری یہ تکھی زبان میرے لیے ایک اور سنگین مسئلہ ہے وہ مطانت سے سیہا آنکھوں میں جھاک کر بولا سیرت نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی سینے پر مکہ رسید کیا ایک قدم پیچھے لے کر وہ اسے حسرت سے بھرپور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مبھم سا مسکر آیا تھا اپنی سوچوں کے گھڑوں کو لگام ڈال کر رکھو تم کافی کا سپلے کر سیرت نے بھوے اٹھا کر کہا وہ مدبسم نگاہوں سے اسے دیکھ کر سر دھیرے سے ازبات میں ہلا گیا البتہ نگاہیاں بھی اسے ہوش ربا سرابے کو پر حدت حسار میں لیے ہوئے تھی اب جاؤ بھی فلائٹ مس ہو جائے گی ورنہ سیرت نے کاؤنٹر سے پشٹ ٹکائے کہا وہ لڑکی اپنی ہر ادا کے ساتھ اسے دیوانہ بنا رہی تھی بھری آنکھوں میں سر اٹھاتی حسرت کو دیکھ کر سیرت نے کافی کا مگ کاؤنٹر پر رکھا اور اس کی جانی پیش قدمی کی خیار رکھنا اپنا چاندنی جھک کر اس نے مطانت سے سیرت کے رکھسار کو تھپ تھپایا تھا سیرت نے ساکیت نگاہوں سے اسے دیکھا اسے ایک لگاؤ سا ہو گیا تھا اس نام سے وہ کھڑکی سے سیہاں کی ماروں کو نگاہوں کے حسار سے باہر جاتے دیکھ رہی تھی دل کو عجیب سی بیچینی لاحق ہوئی کیا وہ اس کے دور جانے سے بیچین ہو رہی تھی سر میں دھیرے سے چپت لگا کر وہ اپنی سوچوں پر آہ بھرتی اپنی کمرے کی جانی پیش رفت کر گئی ارے کون ہے آرہی ہوں سبر نہیں کر سکتے کیا دروازہ توڑ دوگی دروازے کی جانی پیش رفت کرتی ریہم نے تنک کر کہا کوئی لگاتار دروازہ پیٹ رہا تھا دروازہ کھلنے پر سامنے کھڑے انیس نے فوراں ریہم کو دیکھ کر موہ کا زاویہ بگاڑا جوابن ریہم کی پیشانی پر بل پڑے بھابی کو بھیجو لینے آیا ہوں ان کو ریہم کو ناغواریت سے دیکھ کر وہ برے سے موہ کے ساتھ بولا اس نے کڑوا بادام کھا لیا تھا جو نہ نکل سکتا تھا نہ بہ آسانی نکل سکتا تھا ریہم نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر آنکھیں پھیلائی تھی آئیزل کو آئے وے ایک گھنٹہ مشکل سے ہوا ہے کہیں نہیں جائے گی وہ ریہم نے بھی بھرپور کاروائی کے ساتھ بھمی سکیڑی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جلدی میں ہوں بھیجو ان کو زاویان کے تبہہ کن مزاج کا سوچ کر انیس کو ساپ نے ڈنک مارا تھا ریہم نے تنک کر اس کے موہ پر دروازہ بند کرنا چاہا مگر انیس نے بھی بزیت ہو کر دروازہ بند ہونے سے قبل دروازے میں پیر دیا کتنی بد دماغ قسم کی عورت ہو تم بھیجو ان کو گھر ضروری کام ہے دروازے کی بیچ آنکر ٹھہرتے انیس نے سنجیدگی سے کہا ریہم نے آدھے کھلے موہ کے ساتھ اسے دیکھا تھا اس کا بس نہیں چڑنا تھا دروازہ اٹھا کر اس جاہل کے سر پر دے مارے ریہو کون ہے دروازے پر آئیسہ بیگم کی تیز آواز پر ایک دوسرے کو بھان کھاتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دونوں بے وقت بکھلا گئے امہ فقیر آیا ہے آٹا چاہیے بیچارے کو ریہم نے آنکر سکیڑ کر اس تہازیہ کہا انیس نے کارڈ دیار نگاہوں سے اسے دیکھا اور اسے دور ہٹاتے ہوئے گھر میں گھس گیا ریہم دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کچھ بھی کچھ بھی کا اشارہ کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی تھی انیس کو دیکھ کر آئیسہ بیگم کی آنکھوں میں چمکو بری البتہ آئیزل نے پریشان کو نگاہوں سے اسے دیکھا اسلام علیکم بھابی زاویان بھائی نے آپ کو پک کرنے کے لئے کہا ہے ان کو آفیس میں ضروری کام تھا عروسہ بیگم کو سلام کر کے انیس آئیزل کی جانی بتوجہ ہوا آئیزل سر ہلا کر اٹھی تھی یہ کیا اتنی جلدی جا رہی ہو تم ابھی تو آئی تھی آئیزہ بیگم نے شیری نگاہوں سے آئیزل کو دیکھ کر مخطب کیا عروسہ بیگم کو خدا حافظ کہتی آئیزل آئیزہ بیگم کی جانی پلڑ کر محض ہلکی سی مسکر آ گئی تھی بیٹھو چائے ناشتہ کر کے جانا آئیزہ بیگم نے شریر نگاہوں سے انیس کو دیکھا جو ریہم سے کچھ خاص حضم نہیں ہوا سعادت مندی سے وہ انکار کرتا آئیزل کے پیچھے چل دیا ریہم دروازے تک چھوڑ کر آؤ آئیزل کو آئیزہ بیگم کی جانب تشویز سے دیکھ کر ریہم آئیزل کے ہم قدم ہوئی انیس نے چلتے ہوئے تکھی نظروں سے ریہم کو دیکھا دیر کترہ نہیں پایا بھابی بھائیہ شدید گسے میں ہیں سب کھیریت ہے نا گاڑی کو روڑ پر ڈال کر انیس نے فکر مندی سے دریاف کیا آئیزل نے پریشانی سے اسے دیکھا ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ بلکل ٹھیک تھا اور اسے خود گھر چھوڑ کر گیا تھا وہ سوچوں کے گرداب میں فس کر جواب سے معذور ہو گئی پریشانی اور گھبراہٹ کے ملے جلے احساسات اس کے دل و دماغ پر گالی بھا گئے تھے سر میں درد کی اٹھتی ٹھیسوں کو یکسر فراموش کر کے وہ گہرا سانس بھر کر اوور تھنکنگ کرتے اب سردہ ہوئی تھی سبک روئی سے اٹھتے قدم کمرے کا دروازہ کھلتے ہی تھم گئے سامنے ہی کونچ پر بیٹھی چاہت اسے دروازے میں دیکھ کر اس تہا زیانے گاہو سے اس کے چہرے پر گیر معمولی پریشانی کے اثار دیکھ کر اٹھی آئزل پریشانی پر بل ڈالے تیزی سے اس کی جانب قدم بڑھا کر اس کے ہاتھ سے زاویان کی شرٹ لے چکی تھی چاہت نے بے پروائی سے سینے پر بازو لپیٹے تھے ابھی اسی وقت نکلو ہماری کمرے سے آئزل دروازی کی جانب اشارہ کر کے ناغواری سے بولی چاہت سر دھیرے سے ہیلا کر اس کے مقابلہ کر کھڑی ہوئی نگاہوں میں تنس کا تاثیر تھا آئزل کا کھون کھولنے لگا اب اور زبان دارازی نہیں آئزل اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو مجھ سے چاہت نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی میں انگلیا پیوس کر کے دادپی سے تمہاری ریپورٹس آ چکی ہیں امی تمہیں یہاں ایک سیکنڈ برداشت نہیں کرے گی چاہت کی جانب نا سمجھی سے دیکھ کر آئزل نے اس کا ہاتھ جھٹکا چاہت کے چہرے پر آنکھوں میں پر اسرار چمک تھی جس کا اندازہ لگا کر آئزل کا دل بے چین ہوتا جارا تھا تم کبھی مان نہیں بن سکتی آئزل چاہت نے جھک کر اس کے کان کے قریب رازداری سے کہا آئزل کے عصاب ڈھیلے پڑتی گئے شل قدم برف کی کئی تہوں میں دھس چکے تھے چاہت اس کے چہرے کے تاثرات سے محفوظ ہو کر مزید قدم آگے بڑھا گئی تمہاری ساسو ماں نے کہا ہے کہ وہ کچھ ہی دنوں میں انفیکٹ جلد زاویان سے تمہیں دلاغ دلوا کر اس گھر سے چلتا کرے گی آخر تمہارا کام کیا ہے یہاں بیکار ہو تم اور زاویان سے میری شادی ہوگی چاہت نے نیلی آنکھوں میں جھل مل کرتے آسو دیکھ کر دھیمے تنزیان انداز میں کہا چاہت کی جانی بشتال سے دیکھ کر آئزل نے تھر تھراتے ہاتھ کو فضاء میں بلند کر کے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا چاہت کا چہرہ سرک بھبکا ہو چکا تھا لمس تمہاری حمد کیسی ہوئی چاہت پر ہاتھ اٹھانی کی محرونیسہ بیگم کی تیز آواز نے آئزل کو ساکت چھوڑا وہ بے یقینی سے پیچھے مڑ گئی دروازے میں کھڑی محرونیسہ بیگم نے تیزی سے اس کی جانی پیش قدمی کی تھی آئزل کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھتی چلی گئی امیہ زاویان نیلی آنکھوں سے آسو ٹوٹ کر سرکھی مائل رکسار پر پھسل گئے زاویان کے آنے سے پہلے اپنا سامان لے کر چلی جاؤ لمس محرونیسہ بیگم کی الفاظ آئزل کی دھڑکنوں کی رفتار کو مت دھم کر گئے چاہت آئزل کے تھپڑ سے دہکتے سرکھی مائل گال سے ہاتھ ہٹا کر مسکرائی تھی چلی جاؤ آئزل اور زاویان کی محبت کا آخر کیا سلح دیا تم نے چلی جاؤ میرے بیٹی کی زندگی سے خدا کے لیے چلی جاؤ ہاتھ جوڑتی ہوں میں تمہارے سامنے محرونیسہ بیگم نے دونوں ہاتھوں کو باہم جوڑ دیا آئزل کا دل پسیج گیا اسے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے دو آئزل اگر وہ تمہارے ساتھ رہے گا تو اپنی زندگی تباہ کر دے گا محرونیسہ بیگم کا ہر ایک لفظ اس کے دل کو کرتا جا رہا تھا وہ اپنی قدموں پر زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی تھی کھڑے رہنے کی سکت دم توڑنے کے بے حد قریب تھی شل ہوتا ذہن بالکل ماوف ہو چکا تھا آئزل نے بے تاثر نگاہوں سے محرونیسہ بیگم کی جانب دیکھا کاش وہ اس کی آنکھوں میں وہ آنس دیکھ پاتی مگر محرونیسہ بیگم نے بے التفاتی رکھ پھیر کر اس کی آنس اور امیدیں توڑ دی دفع ہو جاؤ اس سے پہلے میں سیکیوریٹی کو بلا کر تمہیں باہر پھکوا دو چاہت نے آنکھے بڑھ کر آئزل کے ہاتھ سے زاویان کی شرٹ لے کر اس کے بازو کو بے دردی سے پکڑ کر کمرے سے باہر دکیلا سیڑھیوں سے گرتے ہوئے آئزل نے ریلنگ کو تھاما تھا پورچ میں قدم رکھتا آنیس چاہت کی چیک سن کر چونکا تھا البتہ محرونیسہ بیگم کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے آری تھا یہ کیا کر رہی ہو تم اگر بھائی کو پتا چلا تم نے بھاوی کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے تو تمہیں جان سے مار دیں گے اور امی آپ خاموش کیوں ہیں سمجھائیں اس گند ذہن لڑکی کو آنیس کی پیشانی پر پڑے بل چاہت کو از حد تک ناغوار گزرے تھے آئزل بے جان کھڑی محرونیسہ بیگم کی جانب دیکھ رہی تھی اسے اب تک ان کے الفاظ پر یقین نہیں آرہا تھا اپنی کمرے میں جاؤ آنیس محرونیسہ بیگم نے بے ربط لہجے میں کہا آنیس ہوق بنا حیرت سے ان کو تکتہ چلا گیا چاہت نے آگے بڑھ کر آئزل کے بازو سے پکڑ کر اسے گھسیڑتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب پیش قدمی کی یہ کیا کر رہی ہو تم کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا آنیس نے تیزی سے آگے بڑھ کر چاہت کی کلائی دبوچی جسے اس نے سختی سے جھٹک ڈالا آئزل کو ساتھ گھسیڑتے ہوئے وہ لاؤنچ اپور کر گئی آنیس کی نگاہوں کا مرکز مہرن نیسہ بیگم اپنے کمرے میں جا چکی تھی آنیس فون نکال کر زاویان کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے کی جانی بڑھا اب تک میں اگر چپ تھی تو صفیز لے کیونکہ تمہاری وجہ سے خود کو زاویان کی نگاہوں میں نہیں گرانا چاہتی تھی لیکن گلتی تمہاری ہے تم کبھی زاویان کو نہیں وہ دے سکی جو میں دے سکتی ہوں چاہت نے پورچ میں ملحہ کا سیڑیوں سے اسے دھکیل کر زہر آلود لہجے میں کہا آسمان سے تیزی سے برستی بارش میں بھیگتی آئیزل نے سردی کی شدت سے تھر تراتے ہوئے دونوں بازوں سے خود کو ڈھاپا تھا اسے اگر کچھ تکلیف دے رہا ہے تو وہ مہرن نیسہ بیگم کے الفاظ تھے کیا واقعی وہ یہ سلح دے رہی تھی زاویان کی محبت کا سردی میں ٹھٹرتی ہوئی وہ دروازے سے باہر چل دی نیلی آنکھوں سے آسو بارش کی بندوں کے ساتھ مسلسل برس رہے تھے سڑک پر تیزی سے آم و درف کرتی گاڑیوں کو نیلی آنکھیں گیر وابستگی سے دیکھ رہی تھی دونوں ہاتھوں سے خود کو ڈھاپے وہ نظریں جھکائیں لڑکھڑاتی چل رہی تھی تم کبھی ماں نہیں بن سکتی آئیزل چلی جاؤ آئیزل زاویان کی محبت کا یہ سلح دیا تم نے چلی جاؤ میری بیٹی کی زندگی سے خدا کے لئے چلی جاؤ ہاتھ جوڑتی ہوں میں تمہاری سامنے چلی جاؤ الفاظ تھے یا خنجر جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے دل کو کارتے جوارے تھے لڑکھڑاتے قدم اچانک کی اس کی سوچ کی تقلیق میں رک چکے تھے نیلی آنکھوں نے بے احتنائی سے سڑک پر تیزی سے دوڑتی گاڑیوں کو دیکھا امی سردی سے تھر تراتے ہوتوں نے آہستگی سے حرکت کی وہ عذیتناک لمحہ اس کے اندر وہ چھوٹی لڑکی کیسے بھلا سکتی تھی جب اپنی آنکھوں کے سامنے اس نے اپنی ماں کو آخری بار دیکھا تھا بکھرے اجڑے ہلیے میں جب وہ مقتصر ڈگمکاتے قدموں کے ساتھ سڑک پر بے آسرا چڑھ رہی تھی جب عذیتناک زندگی سے ہار کر اسے اپنے گموں سے نیچات حاصل کرنی چاہی آئیزل کے قدم بڑی شہارہ پر تیزی سے حرکت کرتی گاڑیوں کی جانی پھٹ رہے تھے نیلی آنکھیں چھپکنے سے مگرور ہو چکی تھی وہ ایک مسم ارادے کے ساتھ چلتی جا رہی تھی آج اسے دنیا نے یہ احساس دلایا تھا کہ کتنی ناتوا تھی وہ اس کے بغیر وہ ساتھ ہوتا تو مشکل وقت بھی مشکل نہیں لگتا اس کا ساتھ تھا تو وہ پوری دنیا سے بے نیاز تھی کیسے وہ اپنی لمس کا ہر ناز نکھرہ اٹھاتا تھا کبھی احساس کم تری کا شکار نہیں ہونی دیتا تھا اس سے دوری اکتیار کرنا موت تھی گھنی تھر تھراتی پلکو نیلی آنکھوں کو ڈھاک چکی تھی سڑک کے بیچ و بیچ کھڑی وہ سینے میں اٹھکی سانسوں کے ساتھ مسلسل رو رہی تھی ہوا کے تند وہ تیز جھکڑ کانوں کو چھیت دینے والے تھے ان کے ساتھ تیزی سے آم و درف کرتی گاڑیوں کا شور کا امتراج اسے سننے کی صلاحیت سے محروم کر چکا تھا ہوا کے تیز جھوکوں کی بیچ اسے دور سے گاڑی کا ہورن سنائی دیا تھا بارش شدت پکڑ چکی تھی وائپر بھی بارش کے کسیر مقدار میں برستے پانی کو شیشش سے ہٹانے کیلئے ناکافی ثابت ہو رہے تھے آنکھیں پیچیدگی سے میچے اس نے دونوں ہاتھوں میں ڈپٹے کو سختی سے بھیج کر موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کیا خوف سے اس کا پور پور کاپ رہا تھا گاڑی تیزی سے اس کی چانی بڑھ رہی تھی ایک جھٹکے کے ساتھ کسی نے اسے درشکی سے گاڑی کے پار سے دور ہٹایا تھا تیز رفتار سیہا کیمیروز سڑک پر کھڑے بارش کے پانی کو چیرتی وہی آگے نکل گئی تھی سردی اور خوف سے نیلی پڑتی آئیزل ہوش وہ کھڑ سے بیگانگی اکتیار کر دی کووی بارزو میں جھول گئی آئیزل بیٹا ایک کپ چائے بنا دو زہیب صاحب یونیورسٹی سے آپ لوٹ رہے تھے اور روٹین کے مطابق اسے پکار کر بولی مگر آج ان کا جواب محس خاموشی نہیں دیا وہ مذرب نگاہوں سے آئیزل کو گھر میں تلاشنے لگے آئیزل یہاں نہیں ہے مامو چلی گئی ہے وہ سوفی پر ٹانگ پر ٹانگ رکے بیٹھی چاہت فون کی سکرین سے لمحے کیلئے نظریں ہٹا کر بولی جن سے باہر آتے دیکھ کر انہوں نے ان کی جانب پیش قدمی کی گھر سے نکال دیا ہے اسے ماما نے مہرونیسہ بیگم کی نظریں پھیرنے پر چاہت نے بے اعتنائی سے جواب دیا زہیب صاحب نے بے یقینی اور کیشدگی سے مہرونیسہ بیگم کی جانب دیکھا یہ کیا کہے رہے گی یہ لڑکی مہر تم نے میری بیٹی کو اس کی گھر سے نکال دیا زہیب صاحب کا لہجہ گیر مہترم تھا مہرونیسہ بیگم پھتر کی مورد بنی کھڑی تھی جواب دو مہر کہا ہے آئیزل زہیب صاحب کی گرشدار آواز نے ریزوی منشن کی خاموش دیوارے ہلا دی چاہت نے صوفی سے اٹھ کر سرد سے خاموش کھڑی مہرونیسہ بیگم کی جانب پیش رفت کی خبردار اگر میری بہن اور میری گفتگو میں دخل اندازی کی زہیب صاحب نے کچھ کہنے کا ارادہ کرتی چاہت کے لبوں کو فقل بستا تھا آج تم نے ہت کر دی محل اپنی دماغ سے یہ نفرت کا پردہ ہٹا کر دیکھو اس سے پہلے کہ تمہارے سوچنے سمجھنے کے صلاحیت پر گلبہ حاصل کر لیں تم اپنی اولاد کے ساتھ جو کچھ بھی کرتی آئی میرا کبھی دکھل نہیں رہا لیکن میری بیٹی کے ساتھ تمہیں یہ سلوک نہیں کرنی دوں گا میں مہرونیسہ بیگم نے زہب صاحب کی جانی مجرونی گاہوں سے دیکھا گرز یہ کہ ان کے الفاظ ماضی کے ناصور زخموں پر نمک پاشی کر چکے تھے کون سا سلوک زہب کیا کیا میں نے زہب صاحب نے ترس کھتی نگاہوں سے مہرونیسہ بیگم کو مقتصر دیکھا سیرت کو بیلا فسٹ گئے کتنا عرصہ ہوا ہیں خیر تمہیں یاد نہیں ہوگا یاد رکھ کر کیا کروگی ایک بار بھی تم نے اسے فون کرنے کی زہمت کی اور وہ ہر دوسرے دن مجھے فون کر کے تمہاری صحت یا دریافت کرتی تھی اور زاویان کتنی کوشش کرتا رہا وہ تمہارے ساتھ تعلقات ٹھک کرنے کی مگر تم نے اپنی اولاد کو کبھی اپنی اولاد ہی نہیں سمجھا صرف عاطف کی اولاد نہیں ہے وہ تمہاری بھی اولاد ہے وہ کب تک اپنی ہی اولاد سے نفرت کرتی رہو گی تم مہرونیسہ بیگم کی نگاہیں عاطف صاحب کا ذکر سن کر یک لکت اٹھی کیا غلط کر رہی ہوں میں اس شخص کے ساتھ اپنی زندگی تباہ کی میں نے کربناک لہجے میں کہہ کر وہ چیک پڑی چاہت حیرت سے آنکھیں پھیلائیں ان کو دیکھ رہی تھی آج پہلی بار اس نے مہرونیسہ بیگم کو جذبات سے لبریز دیکھا تھا اس میں زاویان اور سیرت کا کیا قصور ہے اگر عاطف نے دوسری شادی کی تھی تو اپنی مرضی سے کی تھی تم نے بھی اس کی موت کے بات کر لی اپنی اولاد کو تم نے کبھی اولاد کی طرح ٹریٹ نہیں کیا زندگی کے جس موڑ پر انہیں ماں کے سب سے زیادہ ضرورت تھی اس وقت کہا تھی تم اور اس لڑکی کے لیے تمہاری ساری ہمدر دیا جو تمہاری سگی بیٹی بھی نہیں تھی ہے اور اپنی اولاد سے اتنی نفرت خاموش تماشائی بنی چاہت کی جانب اشارہ کر کے زہب صاحب گرج اٹھے صرف اس لیے کہ عاطف نے تم سے کبھی محبت نہیں کی مجبوری میں تم سے رشتہ نہیں بھاتا رہا مگر تم نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی اس کے جانے کے بعد تم اپنی اولاد کے ساتھ مجبوری میں گزارا کر کہ اپنی اولاد کو ظلیل کر رہی ہو تمہیں ماں کہلانے کا حقی نہیں ہے مہر ایک ماں کا دل اتنا کٹھور نہیں ہوتا زہب صاحب محرونیسہ بیگم کو ساکی چھوڑ کر تیزی سے ہی لاؤنج ابر کر گئے تھے باہر موسم بہت خراب تھا ان کو ایزل کی فکر کھائے جا رہی تھی اور وہ جلز جلی سے ڈھوننا چاہتے تھے چاہت نے تشویز سے محرونیسہ بیگم کی جانب دیکھا ایک گیر مرئی نکتے کو ذہن نشین کرنے کے توران وہ زہب صاحب کے ایک ایک لفظ پر نظر سانی کر رہی تھی نیلی آنکھوں کے سامنے سے سیہا گلاب دھیرے دھیرے سرکنے لگا خود کو نرم وہ ملائم بستر پر پا کر وہ بوکھلا کر سفید بلینکٹ ہٹا کر دور بھیکنے کے ساتھ بیٹ سے اتری دے خود کو انجان جگہ پر پا کر سردی کی لہر اس کے تن بدن میں سرسرائیت کر گئی ڈارک تھیم پر مشتمل یہ ایک بے حد نفیس کمرہ تھا خود کو سفید شرٹ میں ملبوس پا کر وہ ٹھٹکی گندمی رنگت چہرہ گم و گسے سے سرکھی مائل پڑ گیا واشروم کا دروازہ کھلنے کی آواز سن کر زمین کا ٹکڑا تقریبا اس کے پیروں کی نیچے کھسک گیا وہ تیزی سے پیچھے مڑی سفید ٹوول سے چہرہ تھک تپاتے ہوئے وہ اسے دیکھ کر رکا سیہا سلکی بالوں سے پانی کترہ کترہ ٹپک رہا تھا وہ سادہ سفید شلوار کمیز میں ملبوس تھا سنہری سرک دورو والی درکشہ آنکھوں نے نیلی مطرم آنکھیں برائے راز ٹکرا گئی تمازت زدہ نگاہوں کے حصار میں وہ اپنے گیر ماکل ہلیے کا جائزہ لے کر سرک پڑی کیا کرنی جاری تھی آپ لمس چند فاصلات تیز قدموں نے سمیٹ ڈالا اسے شانوں سے سختی سے تھام کر وہ جبڑے بھیج بولا آئیزل نے سہم کر اس کی نگاہوں سے نگاہیں ملانے سے مکمل پریز گیا آپ مجھ سے بہتر کے مستق ہیں نظر جھکائے وہ دھیمے لہجے میں پھولی سنہری آنکھوں میں اس کے الفاظ سن کر کے شدگی اوہد آئی آپ مجھے طلاق دے دیں لمس اس کی فضاء میں بلند ہاتھ آئیزل کے چہرے کے قریب ساکت رہ گیا گھنی پلکوں نے لذر کرنی لی آنکھوں کو ڈھپنے پر اتفاق کیا آنکھ کے سبتی سے میچے وہ اس کے حسار میں لذر گئی ناتوا کندے پر اس کی پر حدت تھتیلی کا دباؤ اسے خوف سے لذرتے دیکھ کر ایک دم ٹھیلا پڑ گیا آسو اس کی پلکوں کی حدود سے ٹوٹ کر چہرے پر بکھرنے لگا گہرا ساز لے کر اس نے اس کے تھر تھراتے کندوں کو تھام کر سینی سے لگایا اس کی گردن میں سر چھپائے وہ سسک سسک کر رو دی مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے بی بی کل میرا سب کچھ آپ ہے اس کے بکھرے لمبے بالوں کو سوار دے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا آئیزل نے اس کی صفے شٹ کو مٹھی میں بھیج کر سر نفی میں ہلایا تھا سر دا بھر کر اس کی کمر کو نرمی سے سہلا کر وہ اسے پر سکون کرنے لگا کیا آپ نے میری ریپورٹ نہیں دیکھی بدھیمے لہجے میں خوف زردہ ہو کر بولی دیکھی تھی میں روحِ کلپ وہ مطانت سے اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے گویا ہوا تو پھر آپ مجھے کیوں نہیں چھوڑ رہے آئیزل کا دل خوف سے بیٹھنے لگا میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا لمز میری جان بستی ہے آپ میں وہ گمبیر لہجے میں سرگوشی کرتے بولا لیکن میں بہت بری ہوں اس کی بات سن کر نیلی آنکھوں سے ایک آنسو خطا ہو کر صفے شٹ میں جبز ہوا ایسا کس نے کہا آپ سے کل بھی میرا دل آپ میرا کل سرمایہ ہے وہ محبت سے اس کا چہرہ تھام کر تھوڑی سے اوپر اٹھائیں گویا ہوا البتہ نیلی آنکھوں سے جھل ملاتے پانی کو اس نے تشویس سے دکھا تھا آج وہ اسے کھو دینے کی کتنی قریب تھا یہی سوچ کر وہ اسے سختی سے اپنی کووی بازووں کی حسار میں لے کر سینے میں بھیج گیا تھا آجزل نے اس کی مقصود مہک میں گہرا ساس لیا اگر آج خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا تو مر جاتے آپ کے پروفیسر زوہ زاویان مجھے لگا ریپورٹس دیکھنے کے بعد آپ نفرت کریں گے مجھ سے آجزل نے بیچینی سے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دکھا یہ تو میری موت کے بعد بھی ممکن نہیں ہوگا لمس آپ نے بچپن سے مجھے اپنا سیر بنا رکھا ہے زاویان نے الفت سے گھنی پل کو پل لبرک کر گھنبیر سرگوشی کی آجزل جو اس کے الفاظ پر بھرپور خفا ہوئی تھی آنکھوں پر نرم بھوملائم گرم لمس پا کر ساکیت رہ گئی کیا آپ پوری زندگی گزار لیں گے مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ مہرونیسہ بیگم کے الفاظ یاد کر کے وہ ٹوٹے وے دل کے ساتھ بولی سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر خود کو برا بھلا کہنا بند کرے گی آجزل نے لب بھیج کر اسے دیکھا سنیری آکو میں اس کے لئے بے انتیا عقیدت تھی اور وہ کچھ کہتے کہتے نظرے جھکا گئی اور زاویان نے سنجیدگی سے اس کے الفاظ دھورائے اور آپ کو بیبی نہیں چاہیے وہ سر کناری چہرے کے ساتھ نہایت دھیمے لہجے میں نظرے جھکائے بولی وہ اس کے یوں شرب وہیا سے نگاہیں جھکانے پر مر مٹا تھا میری بیبی گل ہے نا مجھے کافی ہے اسے جھک کر الفت سے اس کی پیشانی پر لب رکے تھے آجزل کے دل سے اس کے الفاظ سن کر ایک بوجھ دار پھتر سرک گیا تھا اس کے سینے پر سر رکے وہ پر سکن سانس لے گئی تھی اوفو یہ لڑکی جب سے گئی ہے میرا دل ہی نہیں لگ رہا سرمئی کیپ سویٹر کے نیچے پیروں کو چھوٹی سیہا آویری مرمیڈ اسکرٹ میں بالوں کو کندھوں پر کھلے چھوڑے دفتر کا دروازہ کھول کر اندر داکل ہوتی وہ دیمے لہجے میں خود سے ہم کلام ہوئی اہراج واپس جا چکی تھی اور اب وہ خود سے الچ کر وقتیں وعدہ گزار رہی تھی کرسی کھیچ کر ٹیبل سے اپنے چائے کا کب سمال کر اسے لیپ ٹاپ کھولا جب ٹیبل پر پیپرز کے پلندے پر پڑا سمارٹ فون چنگھار اٹھا اسلام علیکم بھائیہ آپ تو مجھے بھولی گئے ہیں فون کی سکرین پر جگمگاتا نام اس کے اصاب ڈھیلے کر گیا لبو پر سر گرم مدبسم پھیلا طبیت کیسی ہے آپ کی دوسری جانیب فائلز کی سنجیدگی سے مطالعہ کرتی سنہری آنکھیں سیرت کے گرم جوشی سے کھیر مقدم کر رہے پرتے جذبہ سے چمک اٹھی میں اچھی ہوں بھائیہ لمز بھاوی کیسی ہے چائے کسی پلے کر وہ سیکیٹری کو اندر آتے دیکھ کر رکھی جو اسے فون پر مصرف دیکھ کر اسے اطلاع دینے سے قبل ہی ٹیبل کے قریب ٹھہر چکی دی زاویان کی بات سنتے ہوئے سیرت نے اس تفامیہ نگاہوں سے سیکیٹری کی جانب دیکھا مہم فاریہ مرزا آئیے سر کا پوچھ رہیے وہ ابھی تک نہیں آئے شاید کوئی ضروری کام ہے کیا آپ کے پاس بھیج دوں اگر سر ہوتے تو وہ پرسنل یہ اٹین کرتے اس لیے میں نے اس واپس نہیں بھیجا ان کو سیرت نے سیکیٹری کی جانب بز بز سب نگاہوں سے دیکھا فاریہ مرزا نام کی کوئی بھی لڑکی اس کے دو سہباب کی فیرس میں نہیں تھی نہ ہی وہ ایسے کسی نام سے واقف تھی بہرحال سر دھیرے سے اس بات میں ہلا کر وہ مسکرا کر زاویان کی جانب متوجہ ہوئی بھئیہ کل یہاں تمام بزنس اورگرنائزیشن کے لیے ایک تقریب منقیت ہوئی ہے اور کل میرا برڈے بھی ہے اور مجھے آپ کو کسی سے ملوانا ہے آپ آ رہے ہیں نا پھر کل فائل ایک جانب رکھ کر وہ گہرا مسکرایا کیسے وہ بگیر کہے اس کا دل کا حال جان لیا کرتی تھی کل ہی تو وہ بیلا فیسٹ آ کر اسے جنم دین پر سپرائز دینا چاہتا تھا ہم آ رہا ہوں میں پرنسس اور کسی ملوانا ہے آپ نے ہم وہ دلچسپی سے گویا ہوا سیرت نے گہرا ساس لے کر آج اسے سب بتانے کا فیصلہ کیا مگر آفیس کا دروازہ دھکیل کر اندر داکل ہوتی لڑکی اس کے لبوں سے الفاظ چھینے تھے سیاہ آنکھوں میں تشویش کے سائے لہرہ گئے البتانی والی کے گداس لبوں پر سیرت کو دیکھ کر ایک فتح مندہ نہ مسکرات پھیلی بھائیہ میں تھوڑی دیر میں رابطہ کرتی ہوں بگیر جواب سنے سیرت کال منقطع کرتے ہوئے اپنی کرسے سے اٹھی سیاہ آنکھیں نمی سے چمک پڑی تیزی سے چلتی ہوئی وہ اسے سینے سے لگا گئی مقابل نے گہرا سانس لے کر اس کی پوش پر بازو پھیلائے علیشہ ڈیم اٹ کہا چلی گئی تھی تم میں میرال نے کہا تم مسنگ ہو یا خدا کتنی پریشان تھی میں تمہاری لیے میرا بچہ تم یہاں کیسے اور کہا تھی تم سیرت نے تشویر سے اس کے دونوں ہاتھوں کو دھام کر سوالات کا انبار لگا دیا وہ اس کے دونوں ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکال کر محض مسکران گئی تھی سیرت کے دل کو بے چینی لاحق ہونے لگ گئی ذہن کے ہزاروے حصے کی رفتار پر دوڑنے لگا دماغ نے کچھ دیر قبل سیکیٹری کے الفاظ دوبارہ دھورائے تو سیرت کے سر میں درد کی ایک ٹھیس اٹھی میم فاریہ مرز آئی ہے سر کے مطالق پوچھ رہی ہے وہ ابھی تک نہیں آئے شاید کوئی ضروری کام ہے کیا آپ کے پاس بھیج دو اگر سور اُس سر ہوتے تو وہ پرسنلی اٹین کرتے اسی لئے میں نے باپس نہیں بھیجائے ان کو سیرت نے بے یقینی سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا نگاہوں میں فہم فراستے اس کے انتخاب کردہ قیمتی لباس کا جائزہ لیا وہ خاموشی تماشائی بنی سیرت کے چہرے کے بدلتے تاثرات ملاقتہ کر رہی تھی سی فارم رنگ کے گھٹنوں تکاتے ڈریس اور ہم رنگ پینسل ہیل میں اسے چوکا گئی جن تصاویر کے ویب سائٹ پر وائرل ہونے پر اس نے اس دن آزاب برپا کیا تھا آج وہ لباس ان تصاویر سے بھی گیر میاری تھا سیرت کے ہاتھ پیر پھول کر برف کی مانین تھنڈے پڑ چکے تھے گم و گسے کی شدت سے چہرہ سرکی مائل تھا میم سر آ گئے ہیں آپ ان سے مل سکتی ہے سیرت سیکیٹری کے دروازہ دھکیل کر اندر داکل ہونے پر سوچوں کے بھور سے نکلی سر دھیرے سے اس بات میں ہلا کر وہ مسکرا کر سیرت کو اس کے دفتر میں تنہا چھوڑ گئی تھی سیرت گہرا ساس لے کر پرس کو ٹرٹولتے ہوئے اپنا انہیلر نیر تلاش کرنے لگی جا جی وہ اجلت میں رکنا بھول چکی تھی ہاتھ کی پوش سے پیشانی پر اُبھرتے تھنڈے پسینے کو صاف کرنے کے بعد وہ تیزی سے اس کے دفتر کی جانی پیشے رفت کر گئی ذہن ماضی کو دھیرے دھیرے ریل کی مانین دھورانی لگا تکلیف رسیدہ سیہا آنکھوں کے سامنے اشتال اور اوزیدہ کے سبب سامنے سرکوندے لپکنے لگے سیرت اپنا لیپٹاپ لکھر آؤ میں ڈیپ ویب پر جا رہی ہوں میں نے پڑھا ہے ڈیپ ویب پر ایسے ہکرز موجود ہیں جو چیند پیسو کی اوز کسی بھی ویب سائٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کوشش کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے سیرت میران سے کچھ نہیں ہوگا تھینکیو سیرت تھینکیو سو مچ جب اس نے ہاتھ بڑھا کر دفتر کا دروازہ کھلنا چاہا تو اشتال سیہا آنکھوں میں پوری شدت سے سمٹ چکا تھا میم آپ اندر نہیں جا سکتی فاریہ میم نے ڈسٹرپ کرنے سے منع کیا ہے سیکیٹری ملتی جانا لہجے میں کہہ کر اس کی اور دروازے کی راہ میں ہائل ہوئی سیرت نے گہرا ساس لے کر اسے راستے سے ہٹانا چاہا مگر وہ سر نفی میں ہلا کر دروازے کے سامنے سے آ کر ٹھہر چکی تھی سیرت نے کرک نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر اشتال سے تھر تھراتے ہاتھ کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید گیا سیکیٹری ہراسہ نگاہوں سے اسے دیکھ کر دروازے سے دور کھسک گئی تھی تیزی سے دروازہ کھول کر وہ اندر پیشے رفت کر گئی ٹیبل پر دونوں ہتیلیاں ٹکائیں کھڑی فاریہ مرزا اس کے اچانک اندر آنے پر چوک پڑی ٹیبل کی دوسری جانیب کھڑے شخص نے سنجیدگی سے سرکھی مائل رنگت چہرے کا جازہ لیا پورے بدن کا لہو کے الفاظ سن کر کشیدگی اودائی متوازن چال چلتے ہوئے وہ اس کے روح بروہ کھڑی ہوئی باہر انتظار کرو اس کا بھاری تہکمانہ لہ جا فاریہ کے لئے قابل باز پرس تھا مگر وہ اس کے سامنے بولنے کی صلاحیت سے محروم تھی آنکھوں میں دھیروں کے شیدگی لیے وہ دونوں مٹھیوں کو بے حد سختی سے بھیجے آفیس سے ووک آؤٹ کر گئے سیرت نے مضہمتی نگاہوں سے اسے اپنی جانی بڑھتے ہوئے دکھا سیہا ڈریس شرٹ پر سیہا بزنس سوٹ اور ہم رنگ لیتھر شوز میں وہ وجہت کا دیوتائے سے کچھ قدموں کے فاصلے پر مطانت سے اسے نگاہوں کے حصار میں لیے ٹھہر چکا تھا سیہا آنکھیں لاک جتن کے بعد بھی نمی چھپانے میں ناکام ہوئی آگے بڑھ کر وہ اس کی کوٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ گئی سیہا آنکھوں سے بھری تہبر آنکھوں کا شدید تصادم ہوا کیا اور کوئی جھوٹ باقی ہے اسکری اس کے سینے پر مٹھی بھیج کر رسید کرتے ہوئے سیرت گشم آلود لہجے میں بولی اسے ہاتھ بڑھا کر اس کے سفید مومی ہاتھوں پر رکھا تو بھری آنکھیں مہوں حیرت ہوئی برف کی مانین تھنڈے ہاتھوں کو سیرت نے سکتی سے چھٹکا علی شاہ اوہ نہیں فاریہ مرزا تمہارا ایک اور مہرا جسے میں نے بہن سے بڑھ کر محبت کی تمہارے جیسے بے لگام جانور کیلئے رشتے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے سیرت نے عذیت سے اس کے کوٹ کو مٹھی میں بھیج کر نفرت سے چھوڑا گھنی پلکوں کی چھاؤں میں کاسو بے لگام ہو کر سرکھی مائل رکھسار پر آزی میں سفر ہوا کتنے جھوٹ بولے ہیں تم نے مجھ سے آخر کب تک تو میرے جذباتوں کے ساتھ میری قریبی رشتوں کے ساتھ وہ چٹان جیسے پکتا لہجے میں بولی جس لڑکی کو میں نے اپنی بھائی کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دی اسے تمہاری خوشوندی کے لیے میری دوستی کا بھرم توڑ دیا اس کری آج تم مجھے جواب دا ہو بولو سیرت نے سکتی سے اس کے کوٹ کو پکڑا سیرت کی کوہنی کو اس نے سکتی سے پکڑ کر قریب کیچا اپنی بچپن کی دوست واپس چاہتا ہوں سیرت وجہ بڑے بھیچے درش لہجے میں گویا ہوا سیہا متورم آنکے اس کے وجہاں چہرے پر ساکت ہوئی تم کیا مطلب ہے تمہارا اکھڑتی سانسوں کے بیچ وہ گیر ماتل سی ہوئی شہنواز خان کے الفاظ اس کے کانوں میں زہر کی مانین کھل گئے تھے سردرت کی شدت سے پھٹنے لگا وجود پر ہلکی کپ کپی تاری ہو گئی تھردھراتے ہاتھوں نے اس کے کوٹ کو چھوڑ دیا تم دعان ہو وہ ٹھیک کہہ رہے تھے سیرت صدمے سے نیڈھالو کر قریبی ٹیبل کا کنارہ تھام کر ٹیبل سے پوش لگا گئی وہ مطانت سے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا گیا سیرت نے نفرت سے اس کے ہاتھوں کو دھوڑ چھٹکا تم نے بابا پر حملہ کروایا تھا وہ سرمائیگی کی کیفیت میں اس کے ہاتھ میں نوکیلے ناکن پیوس کرتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولیں سفید ہاتھ کی پوش پر ابری نیلی نسوں کی بیچ سرک کھڑا شے ابری تھی سیرت کے انکشاف پر وہ حیران رہ گیا نہیں مارا میں نے ان کو اس سے سنجیدگی سے آگے بڑھ کر سیرت کے شانوں کو نرمی سے تھاما دیوانگی کے عالم میں سیرت نے جو اس کی جان لینے کے در پر تھی اس کے چھونے پر کرنٹ کھا کر اس کے دونوں ہاتھوں میں ناکن پیوس کیے البتہ مقابل کی گرف پر کوئی اثر نہیں پڑا سرک خراشوں پر مزید سرکھی کھنڈ گئی میں نے نہیں مارا ان کو لیٹل کل آسو سے تر سرکھی مائل چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھر کر وہ نرم سرگوشانہ لہجے میں بولا سیاہ آنکھوں نے بے یقینی سے اس کے بے حد قریب چہرے کا جازہ لیا جھوٹ پوڑ رہے ہو تم ہمارے درمیان کچھ بھی سچائی پر مبنی نہیں دل اس کے الفاظ پر یقین کر لینے کے لیے بے چین ہوا مگر زہر نے سوچنے کی سکت پر گلبہ حاصل کر لیا اس نے مطانت سے گہری آہ بھری پرتپیش نکت بیر سانسوں سے سیرت کا سرکھی مائل چہرہ دہک گیا میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں سیرت میں نے نہیں مارا ان کو اس کا لہجہ دھیرے دھیرے نرم پڑتا جا رہا تھا سیرت نے لب بھیج کر اسے دیکھا انہیلر کا ہے تمہارا اسے گہرے مہتمل ساز بھرتے دیکھ کر اسے سنجیدگی سے افتصال کیا سیرت نے سر جھکا کر برائے راز نگاہوں کا تعلق منکتا کیا سردہ ہوا کی سپرد کر کے وہ ٹیبل کی دوسری جانے پیشے قدمی کر گیا سیرت نے درد زیدہ نگاہوں سے اسے دراز کھول کر انہیلر اٹھا کر اپنی سیمت پیش قدمی کرتی دیکھا اتنا خیال تو زاویان رکھتا تھا اس کا یہاں تک کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک ایکسٹرا انہیلر رکھنے کا پابند تھا سیرت اپنی جگہ ساکت کھڑی منجمت نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی رشا زدہ ہاتھوں کے ساتھ سیرت نے اس کے ہاتھ سے انہیلر لے کر گہرے سانس لئے وہ تشویق ناک نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا دھڑکنے اور سانسے دھیرے دھیرے ماتل ہونی لگی ٹیبل پر پڑے سمارٹ فون کی رنگ ٹون نے دونوں کی گفتگوں میں مداخلت کی آقوں میں تشویق سے نظریں ملائیں ٹھیک ہوں میں اس کی لو دیتی نگاہوں کے حسار میں وہ تیم تیماتے سرکھی مائل چہرے کے ساتھ الچ کر بولیں سردھیرے سے ہلا کر اس نے وینڈو کی جانی پیش قدمی کی سیرت نے ٹیبل سے اتر کر بے تاثر نگاہوں سے اسے سیگار سے لگاتے دیکھا کیا کوئی سوال تمہیں پریشان کر رہا ہے گاڑے دھوے کا ایک مرگولہ اس کے لبوں سے ہوا میں تحلیل ہوا جو ہی اس نے گمبیر لہجے میں سیرت کو مخاطب کیا سیرت نے چند ساتھ اسے بے اتنائی برت تھی دیکھا مگر اس کی تابناک نگاہوں کا مرکز بڑی شہرہ پر تیزی سے آمد وہ رفت کرتی گاڑیاں تھی کیا وہ لڑکی صرف مجھ پر نظر رکھنے کیلئے لائے تھے تم سیرت کے سوال پر وہ سنجیدگی سے پیچھے مڑا اس کا مطلب تمہیں لے کر میرے خدشات غلط نہیں تھے مقصد تھا تمہارا ہاتھ میں سلکتی سیگار کو دیکھا سنجیدگی سے ایک دوسرے میں پیوس لب سیرت کی پیشانی پر پڑتی لکیروں کو دیکھ کر ستائشی انداز میں پھیلے نظر پھیر کر وہ بمشکل سیگار سے ناپسندگی کا اظہار کرنے سے باز رہ پائی ٹیبل کی جانب بڑھ کر اس نے ایش ٹرے میں سیگار کو مسل دیا بلا شابہ میرا مقصد تھا جس سے میں تمہیں بہت پہلے آگا کر چکا ہوں اور اگر چاہو تو میں اسے دوبارہ دہر آ سکتا ہوں میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہوں سیرت نے اس کے مائنی کھیز لہجے پنی گھائیں اٹھائی وہ استحاق لٹھاتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی جانی پیش قدمی کر رہا تھا سیرت نے خوش کلبوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوس کیا اور ایک قدم پیچھے لیا ٹیبل سے پش ٹکائے ساکت ہو گئی ٹیبل کی دونوں اطراف ہتیلیا ٹکائے وہ دل آویز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک انچ کے فاسطے پر ٹھہر گیا اور ثبوت کے طور پر میں ابھی اسی وقت تمہارا ہو سکتا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تم تیار ہو بھاری مائنی کے اس سرگوشی کے ساتھ سگار کا تیکھا جوزدار ذائقہ اس کے سانسوں کو جھا گیا گہرا سانس خارج کر کے وہ لبوا کے سرکی مائل چہرے کے ساتھ اسے گھر کر رہ گئی اگر تمہیں استما نہیں ہوتا تو یقینا میں تمہیں بھی یہ بری عادت ڈال دیتا انگرشت شہدت سے اس نے سیرت کے سرکی مائل رکسار پر ریشمی بالوں کی لٹھ ہٹا کر بھاری سرگوشی کی بھگ پاس بن کرو اپنی سیرت نے کے شدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گار کر پیشانی پر شکنوں کا جال بچھایا کیا سوچا پھر تم نے محبت کرو گی مجھ سے سیرت کا حلق اس کے الفاظ سن کر یک لکھشک ہوا بھری درکشہ آنکھیں بڑے اشتیاق سے اس کی تیکے نقوش چہرے کو حفظ کر رہی تھی سیرت نے دونوں ہاتھوں سے اس کی سینے پر دباؤ ڈال کر اسے دور ہٹایا میں انتظار کروں گا تمہارا دروازے کے ہنڈل پر ہاتھ رکھتی سیرت اس کی بدبس سم آواز سن کر اندر تک سے لگ گئی میں نے ابھی تک ماف نہیں کیا تمہیں گھٹیا پن کی بھی حد ہوتی ہے آخری ستر کو اس نے دھیمے لہجے میں بڑھ بڑھا کر ادا کیا تھا مگر اس کی سماعت تک ضرور پہنچی تھی ٹیبل سے پشٹ لگا کر وہ ٹانگوں کو کروز بنا کر سیرت کے پلٹ کر دیکھنے پر بڑی دلکشی سے مسکرائیا دروازہ دھار سے بن کر کے وہ باہر انتظار کرتی فاریہ مرزا کے سامنے سے بڑے تم تیراک کے ساتھ گزری تھی جھوٹ سے وہ سخت نفرت کرتی تھی اور جب جھوٹ اپنوں کی جانب سے بولا جاتا تھا وہ تعلق منقطع کرنے سے بھی کتراتی نہیں تھی وہ جس کے ساتھ بھی مقلیس تھی اسے ہر صورت مقلیس چاہیے تھا اف یہ ڈیڈ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے حد کر دی ہے آج چاہت سیڑیوں کی ریلنگ تھا میں شولہ فشاب لہجے میں بڑھ بڑھائی مہرونیسہ بیگم کو لانچ میں دیکھ کر ٹھہری چادر درست کرتے ہوئے وہ آنیس کو پکار رہی تھی ماما آپ کہاں چاہ رہی ہیں مہرونیسہ بیگم نے سپاٹ نگاہوں سے چاہت کو لمحہ بر دیکھا میں ایزل کو واپس لینے جاری ہوں چاہت کا ماں تھا آئیزل کے نام پر ٹھینکا تھا لیکن کیوں اس کی یہاں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اپنی کمرے سے بھا نکلتا ہے اس نے سر دابھر کر چاہت کی جانب دیکھا مگر مہرونیسہ بیگم کی بولنے پر وہ خاموش اکتیار کر گیا وناج وہ اسے کھری کھری سنانے کا حق میں تھا زاویان آئیزل کو نہیں چھوڑ سکتا چاہت اور اگر آئیزل یہاں نہیں رہ گی تو وہ بھی یہاں نہیں آئے گا کل سے وہ گھر نہیں آیا آج صبح کی فلائٹ سے وہ بیلا فس چلا گیا مجھے بگر بتائے جبکہ وہ ہر چھوٹے سے چھوٹا کام مجھے بتا کر کرتا تھا میں سے خود سے دور نہیں کر سکتی چاہت کی گرف فون پر سخت ہو پڑ گئی انیس نے سینے پر بازو لپیٹ کر چاہت کے تاثرات دیکھیں آئیزل کہا ہے اس وقت چاہت نے تشویج سے پوچھا بھابی اپنے گھر میں ہے ان کے کزن کی شادی شروع ہو رہی ہے آج بہندی ہے انیس نے سنجیدگی سے آگا کیا مہرونیسہ بیگر نے سر داں بھر کر اسے دیکھا یعنی اب ان کے آئیزل کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کی امیدیں کم پڑ چکی تھی بہرحال وہ ہر صورت اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے تعلقات درست کر لینے کی کوششوں میں پیش پیش رہنا چاہتی تھی جب سے انہوں نے زاویان کے بیلا فز جانی کی خبر سنی تھی وہ بے چین سی ہو چکی تھی اور زوہب صاحب نے ان کے ساتھ بات چیت ختم کر دی تھی چلو بیٹا کوشش کرنے میں کوئی برائی نہیں میں معافی مانگنا چاہتی ہوں آئیزل سے انیس نے سنجیدگی سے مہرونیسہ بیگم کی جانی دیکھا اور پورچ کی جانی پیش رفت کی چاہت آتیش فیشہ بنی مہرونیسہ بیگم کو گاڑی میں بیٹھ کر دیکھتی پھنکار کر رہ گئی بے وکف بڑیا مجھے اس گھر سے نکال کر ہی دم لے گی اگر لمسی زاویان کو بتا دیا کہ آئیزل کوئی اس بڑیا نہیں نہیں میں نے گھر سے نکالا تھا تو شازیہ کہاں مر گئی ہو یہاں آؤ حلق کے بل چھیک تھی وہ تیزی سے اپنے کمری کی جانی پیش رفت کر گئی بیلا فیسٹ کالڈان سٹیٹس ہوتل میں رات کے پہلے پہر سے ہی خلاف معمول گہمہ گہمی محسوس کی جا سکتی تھی مگر رات کا دوسرا پہر شروع ہوتے ہی ہوتل کی فلق بوس عمارت روشنیوں میں ڈوب چکی تھی ہوتل کے سامنے وسیر رکبے پر پھیلے نیلے شفاف پانی کی سویمنگ پل میں کوسے فضاء کے رنگوں میں ڈوبی عمارت کا اکس قابل دید تھا ریٹ کارپٹ پر نام ور شہریت یافتہ شخصیات کے آنے کا سلسلہ جاری تھا تیز روشنیوں میں نہایت نفیز اور عمدہ لباس زیب تن کیے حسینائے دیکھنے والوں کو اپنا گروہدہ کر دینے کی حد تک حسین لگ رہی تھی مگر اس وقت سہیکڑوں ستائشی نگہوں کا واحد مرکز درمیانی گوشے میں کھڑا وہ زیر روپر سہر انگیز درکشاں کو میں ٹھہرا ہوں اور سرد مہری سمیتے سفید کلائی پر بندی نفیز سیہا گھڑی وقت کا تائین کرتے ہوئے مخاطب کرنے والے بریٹش شخص کی جانب بتوجہ ہوا سفید بے شکن شرط پر سیہا ٹیکسٹو جیکٹ اور ہم رنگ پینٹس بلیک بوٹائی اور سیہا لیدر ایکس فورڈ میں وہ فسو ناساز ناجانے کتنی حسینہوں کی واحد دار زور رہ چکا تھا بری آنکھوں کی سنجیدی میں مرکسی دروازے پر میڈیا کے حجوم کی عمد آتے ہی اضافہ ہوا سیکیورٹی اہلکار نے آگے بڑھ کر سیہا لیمبو کا دروازہ کھولا کیمرو کی چکا چون فلیش لائٹس کی روشنی میں لیمبو سے سیہا شفاف پلیٹ فارم شوز باہر آئے تھے پینٹ کی پاکٹ میں دہانے ہاتھ کو ارسائے وہ اس کے سیہا رنگ کے انتخاب پر مہوم سا مسکر آیا سیہا ریشمی ساری میں وہ ہوش ربا حسن کی دیوی پہلی جھلک کے ساتھ اس کے حواس پر تاری ہوئی ساری کا پلو درست کرتے ہوئے وہ ریٹ کارپٹ پر خاص تمکنت و متارک کے ساتھ چڑھ رہی تھی راستے میں ملنے والی خاص شخصیات سے ملاقات کے بعد وہ اس کے سامنے آ کر رکھی تھی بری درکش آنکھوں نے اشتیاغ سے اس کا خیر مقدم کیا میڈیا اور کئی افراد کی نگاہیں خود پر مرکوز محسوس کر گئے سیرت نے اس تحاضیہ نگاہوں سے اسے دیکھ کر پروفیشنل انداز میں اس کا ہاتھ ہلایا اور جنبیش نگاہ سے اکسا کر آکے بڑھ گئی تھی ایکسکیوز می ایک سیرت نے گفتگو کرتی برطانوی خاتون اکب میں مدبسم نگاہوں سے دیکھ کر ایک جانی پیشے قدمی کر گئی جانی پہچانی مقصود ویڈی نوٹس کی نکت سیرت کی دھڑکنی تیز کر گئی کچھ علامات کے گزرنے کے بعد اس کے خرشات حقیقت کا رکھ دھار گئی کلائی پر سرد انگلیوں کے نرم وہ ملائم حساس کپا کر سیرت ساکت ہوئی گزل نہیں کسی شاعر کا پورا دیوان ہوتوں اور دیوان بھی وہ جسے لکھنے کے بعد کلم تباہ کر دیا جائے سیرت کے کان پر جھکتا وہ خمار زردہ لہجے میں بولا سیرت کے گداز لبوں پر گہری مسکرات پھیلی لیمٹس اسکری لوگ ہیں یہاں مت بس امنی گاؤں سے آس پاس دیکھ کر سیرت نے اس کی تمازت زردہ سانسوں کو کان کے قریب محسوس کر کے تنبیہ انداز میں سے باور کروایا مگر مقابل تو اس کے سہر میں بری طرح مبتلا ہو چکا تھا چلو ان لوگوں سے دور تاکہ میں فرصت سے تمہیں سرا ہوں جذبات سے لبریز بھاری سرگوشی اس کے ٹوٹتے زبط کی مہتر تھی شرم کرو بھائی آنے والے ہیں سیرت نے تیکی نظروں سے اسے دیکھا بھری کھمار آنکھیں آرزور سے لبریز تھی تمہارے بھائی کے آنے سے پہلے میں مینج کرنے کی کوشش کروں گا چلو سیرت کے آنکھیں حیرت سے پہلے اسے کوہنی سے تھام کر وہ ایک جانی پیش قدمی کر گیا آسکری لوگ دیکھ رہے ہیں سیرت نے لوگوں کی نگاہوں کا تنگ ہوتے حسار میں کشیدگی سے کہا مگر مقابل پر ذرا برابر اثر نہیں پڑا تھا ہالوے میں پہنچ کر وہ سیرت کو دیوار سے لگائے سیرت کے چہرے پر جھکا بے ہنگم دھڑکنوں کو لگام ڈالنے کی کوشش کرتی سیرت اس کے بہت قریب وجہ چہرے کو دیکھ کر تھم گئی ہالوے میں قدموں کی آہٹ سیرت کے لیے حوصلہ شکن تھی اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہ اسے زبط کھونے سے قبل روک گئی بری آنکھوں میں گہری تشویش ابری دیوار سے ہتیلی ہٹا کر وہ مطانت سے پیچھے ہٹا چلا گیا البتہ قدموں کی آہٹ دھیمی پڑ چکی تھی وہ سنجیدگی سے ہالوے سے واک آؤٹ کر گیا سیرت نے آس سر دا بھری چہرے پر گہر معمولی سنجیدگی کے تاثرات ثبت کیے وہ ہالوے سے بھار آئی مگر کچھ فاصلوں کے قدموں پر اہم شخصیات سے مقتصر گفتگو کرتے زاویان کو دیکھ کر اس کا چہرہ فرت مسرت سے چمک پڑا فارمل بلو تھری پی سوٹ میں ملبوس زاویان مہمانوں سے ایکسکیوز کر کے مسکراتے ہوئے گرم جوشی سے سیرت کو خود سے لگا گیا I miss you princess سیرت کی پیشانی کو جھک کر چوم کر وہ محبت سے بولا سیرت نے الفت سے اس کے ہاتھ کی پشت کو چوم کر اس کے کندے سے سر ٹکایا تھا کچھ قدموں کے فاصل پر کھڑی شخص نے گفی سے تمام منظر ملاقظہ کیا یعنی وہ اپنے بھائی کے ساتھ بھی محبت نہیں کر سکتی تھی کیا گفت چاہیے آپ کو سیرت نے مدبسم نگاہو سے زاویان کو دیکھا میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میری بات سنیں آئیے سیرت نے بھوے اٹھا کر دلچسپی سے پوچھا زاویان نے مسکرا کر سر دھیرے سے اسپاک ملائے اور اس کے ہم قدم ہوا وہ سیرت کے چہرے پر آج ایک کنوں کی چمک دیکھ رہا تھا جو اسے کلبی سکون فرام کر رہی تھی اچھا تو کس سے ملوانا چاہتی ہے آپ مجھے پرنسس زاویان نے کرسی کھیچ کر ٹیبل پر سمارٹ فون رکھتے ہوئے الفت سے پوچھا بھائی دراصل سیرت نے شرمن دی گیا اور تاصف سے زاویان کی چانیب دیکھا مگر وہ آج ہر صورت اسے بتا دینا چاہتی تھی دل میں رکھتے رکھتے وہ خود کو کاٹ رہی تھی جو زیادہ تکلیف دا ثابت ہو سکتا تھا میں نے کسی کا انتقاب کیا ہے بھائیہ سیرت کے کشاف پر زاویان مسکر آ گیا وہ اسے دنیا کی ہر خوشی دینے کے حق میں تھا مگر سیرت کا رجحان کبھی بھی شادی کی طرف نہیں تھا جس کے بعد وہ اکثر پریشان رہتا تھا that's good princess لیکن کون ہے وہ جسے میری پرنسس نے اپنی لیے منتقب کیا ہے وہ حیرانی کے ساتھ پریشانی میں مبتلا بھی تھا زاویان کے نرم لہجے پر سیرت نے نگاہ اٹھائی وہ محبت سے اسے دیکھ رہا تھا سیرت کا دل ایک لمحے کو پسیج گیا کتنا کچھ وہ اس سے پوشیدہ رکھ رہی تھی مگر ماضی کی اصلیت اس کے سامنے رکھ کر وہ اس کی نگاہوں میں نہیں گر سکتی تھی اس لئے اس کے نظریے میں زاویان کی تھوڑی ناراضگی اور زلط اٹھانے کا فیصلہ درست تھا میں لے آؤں اسے سیرت نے ہچکچا کر زاویان کی جانب دیکھا مبھم سا مسکرا کر وہ سرہ اس بات میں ہلا گیا سیرت گہرا ساز لے کر کرسی سے اٹھی نہ جانے آج کیا ہونے والا تھا وہ کسی روسی موکل سے سنجیدگی سے گفتگو کر رہا تھا جب سیرت اس کے قریب آ کر ٹھہری وہ کچھ تیر پہلے کا واقعہ یاد کر گئے سیرت کی موجودگی محسوس کر کے بھی نظرانداز کر گیا سیرت نے ناگواری سے لب سکیڑے البتہ مقابل نے بھی وہ بھی سیرے سے نظرانداز کر دیا آگے پیش قدمی کر کے سیرت نے اس کے بازو کو تھاما لبوں پر بکھرتے تبسم کو اس نے سنجیدگی سے مزید گہرا ہونے سے رکا ایکسکیوز می سیرت نے ناپسندگی سے موکل کی جانب دیکھ کر کہا اور اسے ساتھ کھینچ کر لے گئی اپنے بازو پر اس کے مومی ہاتھ کو دیکھ کر خفیب سی مسکراہت نے لمحے کے لیے اس کے لبوں کو چھوا جلدی وہ سنجیدہ ہو گیا یہ کیا حرکت ہے سیرت بھائی ملنا چاہتے ہیں تم سے سیرت نے کھون آشام نگاہوں سے اسے دیکھ کر دبل لہجے میں تنبیہ کی زاویان کا نام سن کر وہ وجیہ چہرے پر گیر معمولی کے شدگی درائی جو زاویان کی جانی پیش ایک عدمی کرتی سیرت کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ گئی تم چاہتی ہو میں تمہارے بھائی کے سامنے صاف لفظوں میں اعتراف چرم کروں وہ سنجیدگی سے بولا البتہ بھری آنکھوں میں شریر پن تھا اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو رہنے دو سیرت نے رکھ کر سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن وہ مطانت سے مزید کہنے سے قبل رکا لیکن کیا سیرت کو تحجس ہوا اگر تمہارے بھائی نے انکار کر دیا تو میں تمہیں ہزار نگاہوں کے سامنے سے اقواہ کر کے لکر جاؤں گا اس کے آنکھوں میں تنبیہ انداز میں دیکھ کر سنجیدگی سے بولا سیرت نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اس کے بازو کو سختی سے دبا کر وہ دانت پیس کر رہ گئی زاویان کے سمارٹ فون پر آئیزل کے میسج پڑھتے ہوئے سیرت کے لوٹ آنے پر نظریں اٹھائی جو آنے والے شخص پر ساکت رہ گئی وجیا نکوش چہرے نے مسکرہت کر کے سختی کا لبادہ اوڑ لیا زاویان کرسی سے اٹھ چکا تھا البتہ مقابل کی وجہت سے بھرپور چہرے پر اتمنان اور سکون کی تاثرات ثبت تھے سیرت خاموش نگاہوں سے زاویان کے سپار چہرے کو دیکھ کر کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھ گئی زاویان کے دماغ نے حدید رضا عسکری کے الفاظ دھورائے جو اس نے میٹنگ کے دوران بڑی بے باقی سے کہے تھے وہ تو اندر تک سے لگ گیا مگر سیرت کی موجودگی کا خیال آتے ہی اس کے اصاب دھیلے چھوڑ کر اس کے جانب مسافے کا ہاتھ بڑھایا جسے اس نے گرم جوشی سے لبوں پر سر گرم مسکراہت لاکر ہیلایا دونوں کے بیچ خاموشی سیرت کیلئے کسی طوفان کا پیشیں قیمہ دی دو نام بور بزنس رائیول سے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے سیرت کا دل زاویان کے چہرے کے آثار دیکھ کر بے چین ہونے لگا زاویان نے ایک لفظ نہیں کہا تھا اور وہ متقبر شخص پہلے پہل کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھا سیرت نے تشویز سے زاویان کی جانب دیکھا جو اسے وہاں سے بھیجنے کا حکم صادر کر رہا تھا سرد لہجے سے ازبات میں وہ سر ہلا کر وہ بے چین سی ہو کر حدید کو تن بھی نگاہو سے دیکھ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئے کیا چاہتے ہو تم اب کون سی گھڑیا چال چل رہے ہو زاویان نے شولا فشانی گاہو سے اسے دیکھا پینٹ کی پاکٹ میں دانے ہاتھ کو ارسا کر وہ مبھم سا مسکر آیا اس کے تحمل کے مظاہرے پر زاویان کی پیشانی پر شکنوں کا جال بیچ گیا ہم تو میں دشمنی کو رشتے داری میں بدلنا چاہتا ہوں کیا کوئی برائی ہے اس میں زاویان اس کے الفاظ کے چناؤ پر ساجشی لہجے پر اندر تک سے لگیا تمہارے والی صاحب سے اس مضو پر میری بات بہت پہلے تولیل گفتگو ہوئی ان کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے ایسا کرو اپنی تسلی کے لئے خود پوچھ لو اس نے مطانت سے زاویان کی اکپ میں دیکھا اشفاق صاحب کو وہاں دیکھ کر زاویان کا خون کھول اٹھا اشفاق صاحب نے سر گرم اس کراہٹ کے ساتھ اسے مسافہ کیا زب سے زاویان کا چہرہ سرک ہی مائل تھا البتہ جب سیرت کی نظریں اشفاق صاحب پر پڑی تو وہ سن ہو گئی سیرت کی زندگی کے فیصلے لینے کا آپ کو کوئی حق نہیں زاویان کے سنجیدگی سے اشفاق صاحب کی جانب دیکھا ذرک نگاون سے وہ اشفاق صاحب اور زاویان کے درمیان بڑھتی کہ شہدگی سے محفوظ ہونے لگا لہٰذا زاویان نے بھی تحمل کا مظہرہ کرنے پر اتفاق کیا میں باپ ہوں اس کا اور مجھے پرا حق ہے زاویان میں زبان دی چکا ہوں اشفاق صاحب نے گھنبیر نظروں سے زاویان کو دیکھا آپ کی دی ہوئی زبان میری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی زاویان نے زب سے مٹھی بھیجی زاویان سے نظریں ملاتے ہی وہ خفیب سمسکر آیا شادی کی تیانی شروع کرے اسکری صاحب یہ شادی ہر صورت ہوگی اشفاق صاحب نے سنجیدگی سے کہا سردھیرے سے اس بات میں ہلا کر وہ زاویان کو استحاضیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا اشفاق صاحب زاویان پر آنکھری خرط نگاہ ڈال کر وہاں سے واک آٹ کر گئے زاویان کی گردن اور پیشانی کی نیلی نصے اشتال سے واضح ہو چکی تھی اشفاق صاحب جیسے لالچی انسان سے اور کیا امید کی جا سکتی تھی اور زاویان کے نظریے میں حدید رزاز کری کے لیے دنیا ایک بسات تھی اور جیتے جاکتے انسان مہورے بڑی ذریقی سے وہ دونوں جانب سے مہوروں کو آگے بڑھا کر مخالف پر تسلط قائم کرتا تھا ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گا میں تمہاری خون سے میں اچھی طرح واقف ہوں زاویان کے اشتال کے سبب سرکھی مائل چہرے کو دیکھ کر وہ مقتصر مسکرائے لیکن یہ ہو چکا ہے اور تمہارے والی صاحب کی موجودگی میں ہوا ہے تمہاری بہن سے نکاح کر چکا ہوں میں جس کے چشمے دید گوا تمہارے مو بولے والی صاحب خود ہیں اگر تمہیں اب بھی یقین نہیں ہے تو نکاح نامی کی تصویر دیکھ کر تصدیق کر سکتے ہو تم دکھاؤں اس کے الفاظ کسی آسمانی بجلی کی مانین زاویان کے سر پر گرے چہرہ یک لکھ سرکھی مائل سے زردی مائل پڑ گیا تسکین سے بھرپور بھری آنکہ اس وقت چمک سے لبریس تھی یقین کرو بہت خوش رکھوں گا میں تمہاری بہن کو زاویان کے قریب ٹھہرتا وہ بھاری لہجے میں بولا زاویان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اتنا خوش کہ تمہارے پاس کبھی واپس نہیں آئے گی وہ مطانب سے کہتا جلا دینے کے انداز میں مسکر آیا زاویان کے پیشانی پر بل پڑے تھے مگر سیرت کو دیکھ کر اس کے عصاب ڈھیلے پڑ گئے وہ بیچے نگاہوں سے کبھی زاویان کو تو کبھی حدیث کو دیکھتے ہوئے ان کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی زاویان کے لئے آج زبط پر صورت ناممکن ہو رہا تھا زاویان کا ہت پکڑ کر سیرت نے محبت سے اسے مخاطب گیا زاویان نے پر اشتا نگاہوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر سیرت کے کندے کو نرمی سے تھاما وہ زاویان کی تابناک نگاہیں خود پر محسوس کر کے وہاں سے واک آؤٹ کرنے کے دوران مبہم سا مسکر آیا تھا بابا کیوں آئے تھے یہاں سیرت نے تشویز سے پوچھا زاویان کی خاموشی سیرت کی دل کو کٹنے لگی آپ نے کہا کر چکی ہے زاویان نے سیرت کے سوال کا جواب ایک اور سوال سے دیا سیرت نے چند ساتھ رکھ کر زاویان کو دیکھا وہ سیرت کی دل کی بات جان لینے کے لیے بے چین تھا آخر کیا سوچ کر اس نے وہ شخص کا انتخاب کیا تھا سیرت نے مقتصر نگاہ سے ماضی کے جھرکوں سے اس وقت کا تفصیلا جائزہ لیا جو وقت ان دونوں نے ساتھ گزارا تھا ہر موڑ پر وہ اس کے ساتھ تھا ایک واحی شخص جو اسے اس کی ماضی سے نہیں پر رکھتا تھا اس کی ہر ضرورت کا احساس رکھتا تھا وہ جتنا سوچتی گئی اتنی ہی گہری کشمکش میں مبتلا ہوتی گئی آپ آپ چھوٹی بچی نہیں ہے سیرت صحیح گلت کا بہتر اندازہ ہے آپ کو اور میری نکتہ چینی اب معینی نہیں رکھتی چبنی کا ہو چکا ہے کیا معینی رکھتی ہے زاویان نے استفامیہ نظروں سے سیرت کی آنکھوں میں دیکھا وہ گھبرا کر نظریں پھیر گئی زاویان نے گہرا ساس ہوا کے سپرد کیا اور سیرت کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اوپر اٹھایا سیاں آنکھوں میں جھل ملاتے آنسو تیز روشنی میں چمک رہے تھے ٹھیک ہے اگر آپ کی خوشی اس انسان میں ہے تو میں کچھ نہیں کروں گا میرے خیال سے میں کچھ زیادہ ہی اوور پروٹیکٹیو تھا آپ کے لیے آپ کو جون مناسب لگیا آپ نے کیا اینڈ ہیپی برڈے زاویان نے محبت سے سیرت کی پیشانی پر لب رکے مگر اس کا گیر شناس لہجہ تو سیرت کا دل چھید گیا وہ ایک چھوٹی سی محرون ویلوٹ کی ڈی بی سیرت کو تھما کر وہاں سے واک آٹ کر گیا جو شاید سیرت کی جنم دن کا توفہ تھا سیاں آنکھوں سے لبا لپ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رکسار پر بہن نکلا البتہ زاویان کا ذہن ایک نکتے پر منجمیت تھا اور وہ نکتہ شفاق صاحب تھے آخر کیوں کر انہوں نے اس رشتے پر رسامندی ظاہر کی تھی وہ سوچوں کے گرداب میں دھس کر رہ گیا ارے نکم میں توصیح جا کر دروازے پر دیکھ کون ہے ہر کام یاد دلانا پڑتا ہے ان کم اقلوں کو مہندی کے ریسپشن کے لیے اسٹیج تیار کرتی آئیزل اور ریہم کیچن میں آئیزہ بیگم کے چیخنے پر ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد بے اکتیار مسکران گئی البتہ توصیف کا کوئی اتا پتا نہیں تھا تم رکو میں دیکھتی ہو آئیزل نے سر ہلایا ریہم اسٹیج سے اتر کر دروازے کی جانب پیش رفت کر گئی دروازہ کھلنے پر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ریہم کا ماں تھا بری طرح ٹھنکا مگر مہرونیسہ بیگم کو دیکھ کر وہ چونک کرین کے لیے راستہ چھوڑ کر پیچھے ہٹی آئیزل نے نظرے اٹھا کر اندر آتے انیس کے ہمرا مہرونیسہ بیگم کو دیکھا اسلام علیکم مبارکم اسلام عروسہ بیگم جن سے آئیزل کچھ نہیں چھپا دی تھی مہرونیسہ بیگم کے سلام کو مقتصر جواب دیکھ کر خاموش اکتیار کر گئی البتہ آئیزل بیگم کی چند سے باہر نکلی تو مہرونیسہ بیگم کو دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا ارے آئیے بیٹھئے نا کیسے آنا وہ آپ کا ریہم جا چائے بنا ریہم نے آئیزل بیگم کی جانب دیکھ کر سر دابری آئیزل نے سست روئی سے ان کی جانب پیش قدمی کی تھی عروسہ بیگم کے قریب ٹھہر کر اس نے بے تاثر نگاہوں سے مہرونیسہ بیگم کی جانب دیکھا میں آئیزل کو لینے آئی تھی باجی مہرونیسہ بیگم نے خاموش کھڑی آئیزل کی جانب دیکھا جو ان سے نگاہوں کے تعلقات منتقہ کر کے انیس کی جانب بدپسم نگاہوں سے دیکھ کر سلام کے جواب میں سر ہلا گئی لیکن آئیزل کو آپ شادی سے پہلے نہیں لے کر جا سکتی ہمارا بھی تو کوئی حق ہے آئیزل نے تشکر بھری نگاہوں سے عروسہ بیگم کی جانب دیکھا ورنہ وہ صاف انکار کر دینے سے کتران رہی تھی زاویان کی گیر موجودگی میں وہ اس گھر میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی مہرونیسہ بیگم نے سرسری نظروں سے عروسہ بیگم اور عائزہ بیگم کا جازہ لیا یعنی آئیزل نے گھر میں یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے کس قدر زلیل کر کے گھر سے نکالا گیا تھا مگر عروسہ بیگم تو سب جانتی تھی اگر وہ خاموش تھی تو صرف زاویان کے لیے جو اس سادہ سی لڑکی پر اپنی جان چھڑکتا تھا کہر خدا کا اندھی ہو گئی ہے ریہم جان بچ کر انیس کو چاہے دینے کے دوران اس کے کف پر چائر کپ انڈیل چکی تھی آئیزل بیگم تو آگ بگلا ہو کر اس پر شولہ اگل گئی مگر مہرونیسہ بیگم نے کوئی بات نہیں کہہ کر ان کو ریڈ لائن تک محدود کر دیا اس نے کاردہ نگاہو سے اس بتمیز لڑکی کو دیکھا جو نچلا ہوڑ دبا کر مسکراہت کا گلہ گھوڑ گئی تھی جا لے کر جا اور یہ صاف کروا کیا نا آئیزل بیگم کے حکم پر مو کے ذاویے خراب کرتی ریہم اسے لے کر واش روم کی جانی پیش رفت کر گئی مافی مانگو مرسے جان بچھر کیا ہے تم نے یہ سب آنیز گھر والوں کی نظروں سے اوجل ہونے کے بعد اس پر برس پڑا ریہم نے ناپسندگی سے اس آنکھیں گھمائی تھی سکین پر جھک کر کف واش کرتے ہوئے یہاں پر سنکھ لکھنے کی جگہ سکین لکھا ہوا ہے سنکھ پر جھک کر کف واش کرتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے قریب لگے شاور کو دیکھا جس کے نیچے ریہم کھڑی تھی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے زلین انسان کیا کر رہے ہو ریہم اس کے اپنی جانب قدم اٹھانے پر بکھلا کر پیچھے ہٹی دیوار پر ہاتھ رکھ کر وہ کاردہ نگاہو سے اسے دیکھنے لگا ریہم کا دھک دھک کرتا دل کسی بھی پل اچھل کر حلق سے باہر آنے کو تھا اگر میں بدلہ لینے پر آؤں تو ابھی اسی وقت لے سکتا ہوں لیکن میری تربیت بہت اچھی کی گئی ہے ریہم نے پھار کھاتی نگاہو سے اسے دیکھا وہ پیشانی پر بل ڈالے واپس سنگھ کی جانی پڑا ریہم تل ملاتی پیر پٹکتی بہا نکل گئی انیس اس کے سلک اٹھنے پر سر ہلا کر مسکران گیا تھا آئیزل مجھے معاف کر دو بیٹا گھر چلو آئیزل نے تاصف سے لب کچھے لے محرونی صاحب بیگم اسے علاہدہ کمرے میں گفتگو کے لیے لائی تھی میں نہیں جا سکتی آپ کے ساتھ امی زاویان کی گیر موجودگی میں میں آپ نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اس کے بعد میں کس مو سے آپ کے ساتھ جاؤں وہاں محرونی صاحب بیگم نے آئیزل کے الفاظ سن کر سر دا بھری میں اپنی گلتی پر شرمندہ ہوں بیٹا گھر چلو واپس محرونی صاحب بیگم نے آئیزل کے ہاتھ کو تھام کر نرمی سکھا آئیزل چند ساتھ خاموش نگاہوں سے ایک گیر مرئی نکتے کی نگرانی کرتی رہی اگر وہ وہاں جاتی تو زاویان کے واپس آنے تک کسے وہاں کے لیے رہنا ہوتا جی ٹھیک ہے محرونی صاحب بیگم آئیزل کا جواب سن کر پرسکون سانس لے گئی تقریب اپنے احتدامی مرحل پر داخل ہو چکی تھی زاویان کچھ ایمپلائیز کے شدیت اسرار پر ان کے حمرہ جا چکا تھا سیرت کلائی پر بندی نفیس گھڑی پر وقت کا تائین کر کے زاویان کو میسج پر گھر جانے کے اطلاع دے کر گھر کے لیے روانہ ہوئی زاویان سے گفتگو کے بعد اس کا اور رضا کا سامنا نہیں ہوا تھا اور آج کی تقریب میں وہ مہمان خصوصی کے ساتھ سربراہ کی حیثیت سے شرک تھا میڈیا کی حجوم میں اسے مقتصر دیکھ کر سیرت نے بھاری دل کے ساتھ پارکنگ لوٹ کی جانی پیش قدمی کی سمارٹ فون پر کیپ بک کرتے ہوئے تھنڈے ہوا کے نکنت آلو جھوکے نے اسے کسی کی موجودگی کا احساس دلایا سیرت نے تحجز بھری نظروں سے آس پاس دیکھا چلو گھر چھوڑ دیتا ہوں اسے نرمی سے سیرت کی کوہنی کو تھاما ضرورت نہیں ہے میں چلی جاؤں گی سیرت نے اس اہولت کے ساتھ انکار کیا اپنی بلیک مرسیڈیز کی جانی پیش قدمی کرتے ہوئے وہ سنجید کی سے رکا سیرت نے اس کے چہرے کے تنہ ویع صاحب دیکھ کر مزید کچھ کہنے سے قبل لبو کو فکر لگایا اس وقت کسی نامعلوم معلوم کے ساتھ نہیں بھیسکتا تمہیں چلو اعتطاف کے ساتھ اس نے سیرت کی شانے پر بازو پھیلا کر اسے خود سے لگایا اس کے مقصود کلون کی محصور کی مہک کے حصار میں وہ خاموشی سے پارکنگ لوٹ کی جانی بڑھ گئی کیا کہا تم نے بھائی سے اس کے بلیک مرسیڈیز کو انلوک کرنے کی دوران سیرت نے اسے بازو سے پکڑ کر بے حص لہجے میں پوچھا اسے مطانت سے اس کے ہاتھ کو اپنے بازو سے دور ہٹایا اور گاڑی کا فرنٹ سیٹ گیٹ کھولا کچھ پوچھ رہی ہوں میں تم سے کیا کہا تم نے ان سے وہ بپھر کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی بھائی جو تم چاہتی تھی رضا نے اس کی کوہنی کو بہت سکتی سے دبوچ کر اپنی جانب کھیچا چند انچ کے فاصلے پر وہ ساکت نگاہو سے اسے دیکھتے ہوئے رک چکی تھی سیرت نے سرسری نگاہو سے اس کے سر سپاٹ چہرے کو دیکھا چلے گئے وہ لینے آئے تھے مجھے لیکن واپس چلے گئے وہ سی آنکھوں سے آنسو ٹوٹتے چلے گئے وز حد تک حیران وہ پریشان ہوا جب سیرت نے اس کی سینے پر سر ٹکائے دھیمے لہجے میں کہا سیرت کے الفاظ سے زیادہ اس کے عمل نے اسے پیش ماں کیا میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں لیکن بھائیہ کو نہیں چھوڑ سکتی اس کے کوٹ کو مٹھی میں بھیج کر سیرت نے سر اٹھا کر درشنی گہوں سے اسے دیکھا گاڑی کے گیٹ سے اس نے گہری رادی طور پر اپنا ہاتھ اٹھایا اور سیرت کے چہرے کو اٹھا کر اپنے چہرے کے سامنے رکھا وہ بینی بینی یاسمی کی مہک اس کے ہواسوں پر تاری ہونی لگی گھر چل کر بات کرتے ہیں یا مناسب نہیں وہ دھیمے نرم لہجے میں بولا سیرت نے لب بھیج کر سر نفی میں ہلایا وہ بوجل سانس ہوا کے سپرت کر گیا وہ لڑکی اس کے ضبط کا ہر بار کڑا امتحان لیتی تھی کیا تمہیں پسند ہے جب میں تمہاری موجودگی میں اپنے آپ پر کابک ہو دیتا ہوں ایک انچ کا فاسہ سمیٹ کر اس نے گہری انابی ہوتو پر بھاری سرگوشی کی ریشمی بالوں میں مقصود تواتر سے چلتی اس کی سرد انگلیوں کی نرم لمس پر وہ اندر تک لذر گئی اگر کسی نے ہم اس حالت میں یہاں دیکھ لیا تو کل صبح سیہا کا اکبار میری بے شرمی کی سرخیوں میں بھرا ملے گا تمہیں اسی لئے پبلک پلیس پر مجھ اکسانے سے گریز کیا کرو انابی لبو پر چھوٹی سی گستا کی کے بعد وہ خمار زیادہ لہجے میں بولا سیہا کوٹ اتار کر اس نے احتیالی میں سختی سے پیوس کر کے گہرا سانس لیا اس کی رفاقت میں اس پر ہلکی کپکپی تاری ہوتی تھی جو مقابل کو زرک نگاہوں سے چھپ نہیں پائی سیہا کوٹ اتار کر اس نے احتیال سے اس کے نات تباہ کندوں پر ڈالا سیرت نے خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد سلٹ بیٹھ لگایا یہ کہا لے کر آئے ہو تم مجھے سیرت بورا راستہ اپنے دل و دماغ کے ساتھ علچ رہے رہنے کے بعد راستے کا تائین ہی نہیں کر پائی تھی مہسٹی سے ایک آلی شان محل نمہ سفید حویلی کے صدر گیٹ کے ابرکر کے کشیدہ لون میں رکنے پر وہ ہوش کے ناکن لے کر بخلا کر بول اٹھی آسمان پر شدت سے کڑکتی بجلی نے اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کیا اسکری کہا لے کر آئے ہو تم مجھے گاڑی سے اترتے ہی وہ اس کی شرٹ کی آستین پکڑتی گھبرا کر بولی وہ سیرت کی معصومانہ حرکت پر چار اونرچار مسکرا دیا سیرت نے پلٹ کر تشویر سے سیہا وردی میں ملبوس سیکیورٹی اہلکار کو گیٹ بند کرتی دیکھا بارش کی پہلی بون سیرت کے رکھسار پر پڑی سیرت نے تیزی سے پونچ کی جانی پیش رفت کی کچھ ہی منٹوں میں موسم نے مزاج بدل دیئے تھے تیز آنڈھی کے ساتھ شدید بارش سے سردی میں مزید اصافہ ہو چکا تھا لاؤنج میں لگی شیشے سے وہ لاؤن کے پھلوں پر برستی بارش کو بے تاثر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی میڈم کھانا لگ چکا ہے سر ڈائننگ ہال میں آپ کا انتظار کر رہے ملازمہ اسے دوسری بار آگاہ کر چکی تھی مگر وہ سن کر بھی انجان بن کر کھڑی رہی زاویان کا خفا ہو کر جانا اسے بے حد تکلیف دے رہا تھا اس کے جواب کا انتظار کرتی ملازمہ اس کے بگیر ہی جو واپس لوڑ گئی تھی کھانا کھالو سیرت بھک نہیں ہے مجھے براز جستان جواب سن کر وہ سنجیدگی سے سوفے کے قریب رک گیا سیہاں کے بے رتبی سے آسمان پر ٹوٹتی بارش ملاکتہ کر رہی تھی شانوں کو چھوٹی ریشمی ظلفے ہوا کے دوش پر اس کے چہرے کو بار بار تواف کر رہی تھی وہ چند سانیے کھڑا مطاند سو سے دیکھتا رہا وہ خاموش تھی یہاں لے کر آنے کا مقصد میں اس تمہیں تھوڑا تنگ کرنے کا تھا آئیڈیا نہیں تھا موسم خراب ہو جائے گا اسے اب سردہ کھڑے دیکھ کر اس نے سنجیدگی سے اعتراف کیا بات وہ نہیں ہے سینے پر بازو لپیٹ کر وہ سردہ بھر گئی میں نے اب تک اپنی فیملی کی اٹینشن کے لیے بہت کچھ کیا میرا بچپانی لڑکیوں جیسا نہیں گزرا جن کے والدین ان کے ناز نکرے اٹھاتے ہیں میں ہمیشہ سے اپنی ماما کے دل میں اپنی لیے جگہ بناتی رہی ہر ممکن کوشش کی میں نے کہ وہ مجھے ویسے محبت کرے جیسے میں اپنی دوستوں سے ان کی ماں کے مطالق سنتی رہی لیکن میں ہمیشہ محروم رہی ان کی محبت سے بابا کے جانے کے بعد زاویان بھائی نے مجھے اپنی بہن نہیں بیٹی کی طرح پالا میرا سب کچھ وہی ہے وہ گہرا ساز لے کر خاموش ہو گئی وہ سنجیدگی سے اسے سنتا رہا بابا کے چلے جانے کے بعد میں ڈپریشن میں جا چکی تھی پڑھائی چھوڑ دی بہت وقت لیا میں نے ریکاور ہونے میں لیکن بھائیہ کو یقین تھا میں کر سکتی ہوں میرے سیشنز پڑھائی استماع کے بیچ بھائیہ نے ہمیشہ مجھے سمال رکھا میرے برے وقتوں میں وہ میرے ساتھ رہے ہمیشہ کہا کرتے تھے مجھے اپنی پرنسز پر یقین ہے کبھی کوئی گلتی نہیں کر سکتی پرفیکٹ ہر لحاظ سے لیکن میں نے گلتی کی گھنی پلکوں کی حد سے ایک آنسو خطا ہو کر مجھپن برباد کر دیا جس کے بعد میں باقی لڑکیوں جیسی حساس نہیں رہے تکلیف ہوتی ہے مجھے میں گلتی کرنے والوں میں سے نہیں تھی لیکن محبت اور اٹینشن کے لیے جو میں کبھی اپنی ماں سے حاصل نہ کر سکی اس اٹینشن اور محبت کے لیے میں عرض جیسے گھٹیا شخص سے محبت کر بیٹھی میں سوچتی تھی وہ میرا اچھے برے وقت کساتی ہے مجھے سنتا ہے مجھے سمجھتا ہے کبھی کوئی قصر نہیں چھوڑی مجھے سب کچھ دیا انہوں نے لیکن میں استوجہ اور محبت سے محروم رہی جو ہر بیٹی کا حق ہوتا ہے بھائیہ کو اندازہ تھا ماما کے روکے رویے سے میں اندر سے ٹوٹ رہی ہوں اسی لئے انہوں نے مجھے بھی جان کے پاس بیلا فسٹ میں رکا میری زندگی بہت ادوری ہے میں بد لحاظ ہوں مو چڑھ کر بولتی ہوں مجھ میں باقی لڑکیوں جیسی حساسیت نہیں ہے لیکن میں ان چیزوں کے لئے کسروار نہیں ہوں میں بھی ایک نارمل لڑکی بن کر زندگی گزارنا چاہتی تھی لیکن وقت نے مجھے کچھ اور بنا دیا اور آج میں نے بھائیہ کو مایوز کر دیا سر دابر کر وہ پیچھے مڑی وہ سنجیدگی سے اسے دیکھا اور سن رہا تھا ایک بار بھی اس نے مداخلت نہیں کی تھی قریب سے گزرتی سیرت کی کلائی اس نے نروی سے پکڑ کر وہ بنانے کی کوشش کرو جس کا وعدہ تم نے خود سے کیا تھا اس لڑکی کے ساتھ سلحہ کر لو جسے تم بچپن سے مسلسل نظر انداز کر رہی ہو کچھ تبدیلیا تکلیف دال لیکن ضروری ہوتی ہے اس کے الفاظ سکون کی طرح سیرت کی روح میں اتر گئے وہ نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ گیا اپنی روح کو بھی اپنی محبت کی جادو کا مزہ چھکنے دو اس نے ہاتھ کی پچھ سے سیرت کی سرکی مائل رکسان کو چھو کر گھنبیر لہجے میں کہا سیرت نے اس کے پر فصول لمس پر سکتی سے آنکھیں میچ کر گہرا سانس لیا بھری آنکھوں میں خمار اترنے لگا بوجل سانس لے کر اس نے ہاتھ کی پچھ سے اس کے ہوتوں کو بہت نرمی سے چھوا سیرت نے سکتی سے لمب بھیج کر بھری خمار آلود نگاہے اس کی اس طافتہ پر خمار سے لبریز ہو گئی مجدہ بھائی کے دہانے پر لاکر چھوڑا ہے تم نے سیرت آخر کب تک میرے صبر کو عزماؤ گی اس کی خمار سے بوجل سرگوشی نے سیرت کے حواز ٹھکانے لگائے آنکھیں وہاں کر کے وہ بخلا کر پیچھے ہٹی گوڈ نائٹ میٹیل کل وہ سنجیدگی سے کہنے کے بعد اپنی کمرے کی جانی بڑھ گیا سیرت کی سینے میں فسی سانس اچانک پیچھے ہٹنے پر بحال ہوئی گوڈ نائٹ کہہ کر وہ مدزب نگاہو سے اسے دیکھنے کے بعد اپنی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی جی ٹھیک ہے شادی خدم ہوتے ہی میں واپس آ جاؤں گی امی محرونیسہ بیگم نے تشویر سے اسے دیکھا مطمئن کھڑی وہ نظریں جھکائیں اب بھی ان کے سامنے عدب کا مظاہرہ کر رہی تھی ورنہ جو کچھ انہوں نے اس کے ساتھ کیا اس کے بعد اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اب تک کافی کچھ سنا چکی ہوتی مگر وہ آئیزل تھی زابیان ہمیں خود لے کر آئیں گے انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں وہ تحمل سے کہتی مسکرا گئے محرونیسہ بیگم کی پیشانی پر بل پڑے میں گھر سے تمہیں یہاں لینے کیلئے آئی ہوں اور تم آگے سے زبان درازی کر رہی ہو وہ ناپسندگی سے سوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی میں زبان درازی نہیں کر رہی امی جو زابیان کہہ کر گئے ہیں اس سے آپ کو آگاہ کر رہی ہوں اگر آپ کو میری کوئی بھی بات گیر مناسب لگی ہے تو میں دل سے معذرت خواہ ہوں آئیزل کمرے سے باہر جا چکی تھی محرونیسہ بیگم کو مجبورن اس کے پیچھے جانا پڑا باجی چائے ناشتہ کر کے جائیے شادی کا گھر ہے ایسے تھوڑی چلی جائیں گی آئیزہ بیگم محرونیسہ بیگم کو جاتے دیکھ کر ہی جلت سے بولی آئیزہ بیگم نے حیرت وہ تشویز سے آئیزہ بیگم کی جانب دیکھا کچھ خدا کا خوف کرے امی وہ جاہل مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا ریہم آئیزہ بیگم کے پیچھے ٹھہرتی صدمے سے نیے ڈھال ہونے کے قریب ہوئی البتہ آئیزل نے پرسوچ نظروں سے دونوں کی پہلی گفتگو کو یاد کیا جو بارات والی دین ان کے درمیان ہوئی تھی تو لب دباتی مسکراہت ضبط کر گئی آئیزہ بیگم نے بھوے سکیڑی تو وہ کمر سے ہاتھ ہٹاتی آئیزل کے قریب آ کر بیٹھ گئی اس لڑکی کی زبان دیکھو کیسے کینچی کی طرح چلتی ہے میں اسے کسی بڑے گھر بھیانے کا سوچ کر کون سا اپنا فائدہ کر رہی ہوں آگے سے زبان چلاتی ہے کسی دن تیری بھی زبان کھیچ لوں گی میں آئیزہ بیگم چار پائی سے اٹھ کر چٹک پڑی عروسہ بیگم نے صدمے سے سر دابھری جبکہ ریہم نے ناگوالی سے آنکھیں پھیڑی انیس کا نام سن کر اس کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی تھی ارے وہ چودری صاحب اب یہ کون سا گورک دھندہ ہے آئیزہ بیگم نے ممتاز صاحب کے ہمراہ محلے کے چند لڑکوں کو کندے پر بوریاں اٹھائیں اندر داخل ہوتے دیکھ کر پوچھا آئیزہ لوریہم جلدی سے اٹھ کر برامدے میں جا چکی تھی عروسہ بیگم نے چہرے پر چاندر دیکھ کر سر جھکایا تھا ممتاز صاحب نے تیکی نظروں سے آئیزہ بیگم کو گھورا جو 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 کی تو کھڑی تھی جا کر اندر بیٹھو کم اکل عورت ممتاز صاحب نے ان کے بازو کو سختی سے پکڑ کر کمرے کی جانب چلتا کیا موں کے زاویے خراب کرتی وہ تحجز بری نگاہ سے تمام نظاریں ملاکتہ کرتی عروسہ بیگم کے قریب جا کر بیٹھ چکی تھی آئیزہ لاما حت کرتی ہے کبھی کبھی تو دل کرتا ہے بھاگ جاؤ اس گھر سے ریہم نے گجرے بناتے ہوئے سردہ بھر کر اپنا کھچا بیان کیا ہاں تو اچھا موقع ہے مل رہا ہے تمہیں وہ تمہاری شادی کروانا چاہتی ہے تم اس گھر سے فرار ہونا چاہتی ہو آنیس ایک بہت اچھا لڑکا ہے راضی ہو جاؤ اور پھر توبہ کسی باتیں کرتی ہو تمہارا وہ دیور ایک نمبر کا لفنگا ہے ریہم نے ماننا پسندگی سے بات کارٹ کر ناک سکیڑا آئیزہ نے بم مشکل مسکرہت دبائی کوئی لفنگا نہیں ہے بہت اچھا لڑکا ہے تم ایک بار سوچو اگر تمہارا دل چاہے تو مجھے بتا دینا میں گھر بات کرلوں گی اسی بہانے تمہاری ممانی سے تو جان چھٹ جائے گی ورنہ دیکھ لو آئیزہ نے آکے گھما کر اسے آئیزہ بیگم کی جانی بھی شارہ کیا ارے وہ منوس شکل والے ادھر راستے میں کدھر بوریاں کا ڈھیر لگا رہا ہے شادی کا گھر ہے کسی کا پیل پڑ گیا تو باہر کو آ جائیں گے سب کے دات چل اٹھا اس کو ادھر سے تینکر کہنے کے ساتھ وہ ایک قدر تھپڑ بھی لڑکی کے سر میں رسید کر چکی تھی وہ حیرت اور استجاب سے ان کو دیکھ کر چودری صاحب کی سرکنگارہ آنکھیں دیکھتا فوراں بوری اٹھا چکا تھا ریہم نے شرمندگی سے سر جھٹکنے پر اتفاہ کیا بھلا بیچاری اور کر بھی کیا سکتی تھی کہا ہو تم اس وقت اور شہ حضیب کہا ہے فون نہیں اٹھا رہا وہ میرا شہنواز خان سونیا کے فون اٹھاتے ہی اس پر برس پڑے مجھے کیا پتہ کہا ہے کل سے میرا رابطہ ہی نہیں ہوا آپ ہی نے تو اسے انڈرکور رہنے کے لئے کہا تھا کہیں چھپا ہوگا مجھے کیا معلوم سونیا جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر پیشانی پر بل ڈالی بولی ابھی اسی وقت جاؤں اس کے اپارٹمنٹ اور دیکھو وہ ٹھیک ہے یا نہیں اب فون رکھیں اب مجھے اس سے کال کر کے انفارم کرنا ہے ورنہ کوئی میٹنگ رکھ لے گا وہ اس کا ذکر کرتے ہی شہنواز خان کا ماں تھا ٹھین کا میں نے پہلے کہا شہ حضیب کا پتہ کرو بھائی ہے وہ تمہارا شہنواز صاحب کی پیشانی دھیر ساری شکنیں ایک ساتھ ابری چھوٹا کاکہ ہے نا جس کے لئے مجھے بیوی سیٹر مقرر کیا گیا ہے پڑا ہوگا کسی بار میں سونیا کال منکتا کر کے بدمزگی سے کرسی دھکیل کر اٹھی شہنواز خان نے حیرت و صدمے سے فون کی بلنک سکرین کو دیکھا تھا ان کا پارا ایک لمحے میں آسمان کو چھونے لگا تھا آئیزل بیٹا یہاں آئیے عروسہ بیگم کی پکارنے پر مہندی کی تھال ریہم کے ہاتھ میں تھما کر وہ عروسہ بیگم کی جانی پیشے قدمی کر گئی مہندی رنگ کے لہنگے کے ساتھ لائٹ جولوری اور لائٹ میک اپ میں لمبے بالوں کو کھلا چھوڑے گندمی رنگت میں بھی وہ اپنے تکے نکوش چہرے کے ساتھ قیامت خیز حسن کی مالک تھی بیٹا ان سے ملیا توصیف کی سانس اور یہ ان کی چھوٹی بیٹی کرن ہے اسلامانی کمانٹی آئیزل نے شکتہ اسگی سے ان سے ملاقات کی ان کے قریب ٹھہری چند خواتین اس کی جانی پتوجہ ہو چکی تھی اس کی کمر سے نیچے آفشار کی مانین پھیلے ریشمی بالوں کو انہوں نے ستائش کے ساتھ دیکھا ماشاءاللہ اروسہ یہ بچی شادی شدہ ہے کرن کی دادی امہ نے اسے پسندگی سے دیکھ کر پوچھا جی امہ آئیزل کی شادی ہو چکی ہے اروسہ بیگم نے مسکرا کر آئیزل کی جانب دیکھا دادی امہ سے جھک کر دعائے لیتے ہوئے وہ اروسہ بیگم کے دیکھنے پر دھیمی سے مسکرائی تھی بیٹا کتنے بچے ہیں آپ کے توصیف کی ساس نے تحجز بھری نگاہوں سے اسے دیکھا آئیزل کی دھڑکنوں کی رفتار دھیمی سے پڑ گئی باجی ابھی ایک سال بھی نہیں وائشہ دیکھو اروسہ بیگم مسکرا گئی خواتین نے مسکرا کر سر ہلایا تھا اروسہ بیگم نے ہمدردی سے اس کی جانب دیکھا آسمان پر چمکتے چاند کو اس نے افسردہ دلی سے دیکھا فون سے جگمگاتی سکرین پر زاویان کا نام چمکتے دیکھ کر اس نے گہرا سانس لے کر اسلام علیکم کی ساتھ کولمنٹ سے لکھی والیکم السلام وہ اس کی باریک آواز میں نمی کا تاثیر پا کر سنجھی داوا کیا وائر روح قلب اس کی محبت سے بھرپور بھاری آواز پر نیلی آنکھوں سے آسو ٹوٹ پڑے ہمیں آپ کی یاد آ رہی ہے آپ آپس آ جائیں آسمان کی جانب حسرت بری نگاہوں سے دیکھتی وہ نم معلود لہجے میں بولی یا آپ تو مجھے بھی آ رہی ہے آپ کی اپنی دوائیہ وقت پر لے رہی ہے آئزل اس کے محبت سے بھرپور لہجے پر نم معکو سے مسکرائی جی ٹائم پر لے رہی ہوں لیکن اگزامز قریب ہے ٹینشن ہو رہی ہے وہ دوبارہ سے اس کی اوور تھنکنگ پر سر دابھر کر رہ گیا اتنا سمجھانے کے بعد بھی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن میں بٹھا کر ان کو سنگین معاملہ بنا دیتی تھی زاویان کی خاموشی آئزل کو بیچین کرنے لگی آپ کو بھروسہ ہے نا مجھ پر کہ کیا میں کر لوں گی آپ کر لیں گے انشاءاللہ آئزل اس کے محر آمیز لہجے پر روح تک سرشار ہو گئی امی آئی تھی آج مجھے واپس لینے کیلئے کم کی بورٹ پر سنجیدگی سے چلتی زاویان کی انگلیاں ساکت ہوئی اس وقت کہا ہے آپ لمس وہ بے ہر سنجیدگی سے بولا میں نہیں گئی ان کے ساتھ پروفیسر سوری اجلت سے بولتے ہوئے وہ گلتی پر یک لکھ رکھی پروفیسر سیریسلی لمس آپ تو عادر ڈال لیں زاویان کہنی کی اس کے جواب پر اصاب ڈھیلے چھوڑتا وہ تشویز سے سر ہلاتا بے ساکتا مسکران گیا سوری گلتی ہو گئی آئندہ خیان رکھوں گی نیچلا ہورڈ دباتی وہ مسکراہت ضبط کرتے بولی کچھ دیر پہلے والی اداسی ناجانے اس سے بات کر کے کہاں کھو گئی تھی تھنڈی ہوا کے جھوکوں میں وہ مسکراتے ہوئے اس سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے تمام کھچات دوب درد بھلا چکی تھی وہ اس کے لئے کلبی سکون تھا آج کی میٹنگ گیارہ بجے ہیں وقت سے پہنچ جانا مجھے آنے میں تھوڑا وقت لگے گا سیلڈ بیلٹ ہڑا کر اجلت سے گیٹ کھولنے کے دوران اس نے یاد دعا نہیں کروائی ٹیم کینڈیڈنس میں تمہاری خاص ضرورت نہیں سیلڈ نے اس کا جواب سن کر کشیدگی سے اسے دیکھا سیہا آنکھوں میں مائنی کھیزی سے دیکھ کر وہ خفیف سا مسکرائیا سیلڈ نے بھوے سکیڑ کر گیٹ بن کیا اور کروسنگ کی جانے پیش رفت کر گئی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کی زرک نگاہو نے ایک طرف گیر معمولی حرکت کا مشاہدہ کیا روف ٹاپ پر سیہا وردی میں ملبوس ایک پور اسرار شخص اس نائپر پر اسکوپ ایڈجس کرنے کے بعد نشانہ سادے اے ڈبلو ایم کا روک کروسنگ پر چلتی سیرت کی جانے موڑ چکا تھا فیرنس کا دروازہ کھول کر وہ لون میں کھلے چمیلی کے پھولوں کو دیکھ کر ٹھہر چکی تھی گاڑی کا گیر تیزی سے کھول کر وہ باہر نکلا تھا بھائی آپ یہاں پورٹ سے ملائک کا سیڑھیاں اترتے زاویان کو دیکھ کر سیرت کا چہرہ مسرہ سے چمک اٹھا مسکراتے ہوئے وہ زاویان کی جانی بڑی جو اسے لون میں دیکھ کر لون میں قدم رکھتے ہوئے رکھ چکا تھا اس نائپر اسکوپ کو آنکھ کی سیدھ پر درست کر کے ٹریکر پر انگلی دیے سیرت کی پیشانی کا نشانہ کر چکا تھا زاویان نے سنجیدگی سے سیرت کو ہاک سے رکنے کا اشارہ کیا تھا سیرت بے تاب ہو کر چند قدموں کے فاصلے پر رکھ چکی تھی لون سے باہر آتی بی جان نے افسردگی سے دونوں کے درمیان کشیدگی کو محسوس کیا سیرت کو ایک جگہ ساکت پا کر اس نائپر گولی چلا چکا تھا کانوں کو چھیت دینے والی تیز آواز پر درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے پر سکون پرندوں پر خوف سا وہ حراس پھیلا چکی تھی چھوٹی چھوٹی چیڑیاں خوف زردہ ہو کر آسمان پر پھیل گئی برک رفتالی سے وہ سیرت کو کندے سے پکڑتے ہوئے ایک جانب گرا تھا سیرت نے خوف سے آنکھیں میچے اس کے کوٹ کو مٹھیوں میں جگڑا تھا اس نائپر نشانہ خطا ہونے پر تیزی سے روف ٹاپ سے اجھل ہوا سیرت نے حضرہ آسانی گہو سے حدید کا ہاتھ تھاما اور زمین سے اٹھی زاویان فک چہری کے ساتھ تیزی سے سیرت کی جانی بڑھا اسے شانوں سے پکڑ کر زاویان نے بے ساکتا اسے سینے میں بھیجا ہائے میرے خدا دیکھو خون نکل رہا ہے زاویان ڈاکٹر کو بلا بی جان صدمے سے نیڈھال ہو کر تیزی سے اس کا کندہ پکڑ کر چی کی پسلی کے مقام پر ہاتھ رکے وہ سنجیدگی سے ہی بی جان کی جانی بڑھا اس کے کندے سے تھامے وہ صدمے سے سفید پڑتی جارہی تھی جھوریوں سے لبریس ہاتھ اس کے بازو پر بری طرح کاپ رہے تھے سفید کورٹ پر سرک سیال کسرت سے پھیل رہے تھے سیرت زاویان کے حسار سے تیزی سے نکلتے ہوئے اسے کندے سے تھام گئی رزا گاڑی میں بیٹھو ہسپتال چلتے ہیں اس کے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں میں لے کر وہ بھرائے لہجے میں بلی زاویان نے سنجیدگی سے اس کی جانی پیشے قدمی کی وہ مطانت سے سیرت کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر سر دھیرے سے نفی میں ہلا کر اپنی گاڑی کی جانی بڑا زاویان نے سنجیدگی سے اس کے راستے میں ہائل ہوا اس حالت میں ڈرائیونگ نہیں کر سکتے تم پیچھ ہٹو زاویان کی جانیب سپاٹ نظروں سے دیکھ کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا البتہ اس کی ہر دھرمی پر زاویان کی پیشانی پر چند لکیریں نمدار ہوئی بی جان دونوں ہاتھوں سے لبو کو اڑھا پہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی سیرت نے تشویر سے اس کا ہاتھ گیٹ سے ہٹھایا سیریسلی تم اس موقع پر زید کر رہے ہو سیاں آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ گہرا ساس لے کر بیک سیٹ کا گیٹ کھول کر سیٹ کی پچھ سے سر ٹکاتا ڈھہ گیا گاڑی سٹارٹ کرتے زاویان نے سنجیدگی سے سیرت کی بیک سیٹ پر بیٹھتے دیکھا اسے قبل وہ انکار کرتا بی جان فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی سر دا بھر کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی تمہارا بھائی میری وفات کے لیے دل میں دعا گو ہوگا وہ دھیمے استحاضیہ لہجے میں گویا ہوا سیرت نے کرت نگاہوں سے اسے دیکھ کر بھوے سکیڑی البتہ سیہاں کو اسے ٹوٹے آسو نہ جانے اسے کیا باور کرواتے ہیں ساکت کر گئے تھے کیا کہا بچ گئی وہ شاہ عزیب خانزادہ تیس سے سرکھی مائل چہرہ لیے سوفے سے اٹھا بے وقف تم بیلا فیسٹ کے ماہر ٹارگٹ کیلر ہو کیسے بچ گئی وہ آتیش فیشہ بنے وہ سامنے کھڑے آدمی پر شولے اگلے لگا گولی حدید رزازکری کو لگی ہے جو این وقت پر اس لڑکی کے سامنے آ گیا ورنہ آج تک میں نے ایک شاٹ بھی مس نہیں کیا اگر وہ سامنے نہ آیا ہوتا تو وہ لڑکی اب تک دم توڑ چکی ہوتی شاہ عزیب خانزادہ نے حیرت و تشویر سے اس شخص کو دیکھا کیا حدید کو گولی لگی ہے اب وہ انویسٹیگیشن کروائے گا چھپ جاؤ جا کر کہیں اور اگر کوئی آئے تو میرا نام ہرگیس مت لینا بے وقف مفت کے لک میں نگلنے کے لیے رکھا ہے میں نے تم جیسے کتوں کو یہاں اب میری شکل کیا دیکھ رہے ہو دوا ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں شوٹ کر دوں شاہ عزیب خانزادہ پیر پٹکتے ہوئے تل ملا اٹھا وہ شخص گردن جھکائے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا اگر ڈیٹ کو بھنک بھی پر لگ گئی تو جان سے مار دیں گے مجھے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں لے کر کھیچتے ہوئے وہ سوفے پر بیٹھتا بڑھ بڑھایا امی اور کتنی دیر یہ گھونگٹ دال کر بیٹھوں میں دم گھٹا جا رہا ہے میرا بھوک سے جان نکلی جاری ہے صبح سے چار پرارٹو سے عزت کچھ کھایا ہی نہیں میں نے اب تو ملولے مروڑے اٹھ رہی ہے بہت بھوک لگی ہے مادے میں دولہن کو مہدی لگاتی ہے ایزل دولہن کے الفاظ سن کر بری طرح خاصی ایکچولی اس میں نہ سب اس نے توتلا بولی ہے تو اسی لیے میں اس کو سیدھا بھی ہے اس میں بڑھ تو جو سیدھا ہے میں وہ پڑھ رہی ہوں توٹلا نہیں رہی ہوں میں ٹھیک ہے نا دولہن کو مہدی لگاتی ہے ایزل دولہن کے الفاظ سن کر بری طرح خاصی ریام نے تشویز سے اس کا ہاتھ پکڑ کر سوالیا نظروں سے اسے دیکھا سر نفی میں ہلا کر وہ دولہن کو بے یقینی سے دیکھ کر اس کی ماں کو اس کے قریب جھکتے مقتصر دیکھا جنہوں نے اس پر گوھر نہیں کیا بتتمیز چپ کر کے بیٹھ ورنہ سب کو پتا چل جائے گا کہ توٹلی ہے دولہن کی ماں کے الفاظ سن کر آئیزل کا حلق خوشک پڑ گیا مناظریں جھکاتی دھیرے سے اٹھی استغفر اللہ کیا مومانی کو نہیں پتا کہ توصیف کی دولہن ٹھیک سے نہیں بول سکتی آس پاس خوشتی نگاہوں سے آئیزہ بیگم کو ڈھونڈتی وہ خود سے بڑھ بڑھائی مومانی میری بات سنیے نا وہ آئیزہ بیگم کو مہمانوں کی بیچ سے الگ سہن میں کھیچ لائی آئیزہ بیگم نے تحجد سے اسے دیکھا مومانی آپ توصیف کی دولن سے ملی ہوئی ہیں میرا مطلب ہے آپ نے ٹھیک سے دیکھا تھا اس کو نہیں میرا مطلب ہے وہ لڑکے آپ نے ٹھیک سے دیکھی تھی کہ وہ کیسی ہے آئیزل الفاظ کے بیچ بری طرح علچ کر بوکھلائے وے بولی آئیزہ بیگم نے تیوری چڑھائی کیوں اچھی نہیں لگی تجھے بڑی گوری چٹھی ہے بولتی ہے تو پھول جھڑتے ہیں وہ فقر سے کہہ کر آئیزل کے کندے پر چپت لگاتے ہوئے ہز پڑی آئیزل نے سبردستی کی مسکرہت لبوں پر گھسیت کر بے بسی سے ان کی جانب دیکھا ان کے تو دات سے ہسی چھننے کا نام نہیں لے رہی تھی نہیں میرا مطلب ہے مانی میں کہہ رہی تھی کہ آپ ایک بار جا کر اسے بات کر کے دیکھ لیں آئیزل نے بوکھلا کر کہا وہ نہیں چاہتی تھی آئیزہ بیگم اس کی بات کا پرامان لے تجھ کو ملنا ہے اسے آجا میری گڑ شکر سے ملواتی ہوں تجھے صاف لوزوں میں بولتی نا آئیزل کا بازو پکڑ کر وہ بگیر اس کی ایک سنے اسے کھیچ کر برامدے میں لے جانے لگی نہیں نہیں ممانی رہنے دینا میں بعد میں ملوں گی ابھی مہمان ہے آئیزل نے تشویز سے اپنا ہاتھ چھوڑاتے بکا آئیزہ بیگم شانے اچھکاتی برامدے کی جانب بڑھ گئی کیا سوچ رہی ہو یہاں کھڑی جیجو کی یاد آ رہی ہے ریہم نے بھوے اٹھا کر زو مائنی لہجے میں پوچھا آئیزل نے سر دا بھر کر ریہم کو دیکھا ریہم ایک بات تو بتاؤ تم دھولن سے ملی ہو کیا آئیزل کو اب اپنا دماغی توازان خراب لگنے لگا کھا میں ملی تھی کیوں پوچھ رہی ہو تم بھلا ریہم نے چھمبے سے آئیزل کو دیکھا آئیزل نے سر دا بھر کر آج نکاح کروارے ہو تم لوگ آئیزل نے حیرت سے پوچھا ریہم آئیزل کی بیچینی پر ہز پڑی ہاں آج نکاح کروارے ہیں اصل میں بارہ دو دنوں بعد رکھوائی ہے اممہ کو تو تم جانتی ہو گاؤں کے قریب رشدے دار برنا ادھر ہی پڑے رہتے ہیں اس طرح تو آج مہندی گزار کر نکل لیں گے پھر دو دن بعد آئیں گے رکستی نپٹا کر چلے جائیں گے آج آو نکاح شروع ہو رہا ہے ششدر کھڑی آئیزل کو ریہم ساتھ کھینچ کر لے گئی آئیزل بے ہوش ہونے کے قریب تھی اللہ پاک کی کیا ہو رہا ہے کیا میں کچھ گلت سنا لیکن ممانیہ اور ریہم تو مل چکی ہے اس لڑکی سے آئیزل برامدے کی پلر سے پشٹکائی دھیمے لہجے میں خود سے ہم کلام ہوئی مولوی صاحب دولن سے اس کی رضا مندی جاننے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ سر جھکا ایک خاموش پیٹی تھی آئیزل نے افسردگی سے سفید شیروانی میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے توصیف کو دیکھا ہائی یہ کیا ہو رہا ہے اگر وہ سچ میں بیمار ہوئی تو آئیزل کے ہاتھ پیر سر پڑ گئے مگر مہمانوں کی بیچ اب تماشا بھی تو نہیں بنا سکتی تھی دولن نے محصر ہلایا تو آئیزل کو مزید تحجس ہوا مولوی صاحب نے سنجیدگی سے دولن کی چانیب دیکھا اببا جی میری دھی شرمیلی ہے دولن کی ماں نے مسکرا کر کہا تو مولوی صاحب سردہ بھر کر رہ گئے البتہ آئیزل بیگم تو دولن کی معصومیت پر ہزار بار ست کے باری گئی ریہم نے تشویز سے بھویز اٹھائی آئیزل ناکھن چبے چباتی اب تک دولن کو ہی گھر رہی دی ریہم نے تشویز سے اسے ٹھوکا لگایا تو آئیزل اس کی جانی پلٹی ریم مجھے لگتا ہے دولن مبارکو مبارکو آئیزل کچھ کہتے کہتے رک گئی آئیزل بیگم مہمانوں سے مبارک بات سمیرتے ہوئے مسکرا رہی تھی ریہم نے بھوے اٹھائی آئیزل نے سر دھیرے سے نفی میں بات رت کر دی ریہم کچھ گڑ بڑی کا حساس ہوتے ہی دولن کے پاس آئی تھی آئیزل کا دل دیوار میں سر مارنے کا کر رہا تھا اگر آئیزل بیگم کو بھنک بھی لگ جاتی کہ سب جاننے کے بعد بھی اس نے یہ نکا نہیں رکھایا تو وہ اسے اٹھا کر گاڑی کے آگے ہی پھیک دے آتی بھاوی کیسا لگ رہا ہے آپ کو ریہم نے مسکرا کر دولن کو مخاطب کیا جو ریہم کے مخاطب کرنے پر تھوک نگلتے ہوئے سر اٹھا گئی تھی البتہ توصیف عقیدت سے چور نکاہ اور نظروں سے اپنی بیوی کو گھرے جا رہا تھا مبارک ہو دی یہ لو ذرا مو مٹھا کرو آئیزہ بیگم نے محبت سے پورا گلاب جامن دلہن کے موہ میں اڑز دیا بمشکل سر ہلا کر اس نے ریہم کو چواب دیا آئیزہ کی تو زبان ہی تالوں سے چپکی ہوئی تھی بولتی بھی تو کیا بیچاری جب چڑیا چک گئی کھید نہ جانی کیا چاہتے ہیں یہ لوگ میری بچی سے کوریڈور میں بیچینی سے بدستور چلتے ہوئے تسبیق کا ورد مکمل کر کے بی جانے گہری آبری دیوار سے پشٹ کائے کھڑا زاویان سنجیدگی سے ایک نکتے کو دیکھ رہا تھا سیرت کوریڈور کے قریب کھڑی آفیس کے معاملات کو تحمل سے نبٹانے کی کوشش کر رہی تھی نہ جانے آج اس کی کتنی میٹنگز برخواست ہو چکی تھی میری بچی کو نظر لگ گئی ہے یان میری بچی کو کسی کی بری نظر لگ گئی ہے پہلے سے اگوا کر لیا اب اسے جان سے مارنا چاہتے ہیں وہ دہشت لوگ بی جان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ پڑے کس نے اگوا کیا سیرت کو اور کب زاویان نے حیرت سے بی جان کی جانب دیکھا میں کل خود ان سے ملاقات کروں گی آج ممکن نہیں بی جان کے کچھ بتانے سے کب لیں سیرت کول منقطع کرتے ہوئے کوریڈور میں واپس لوٹ آئی تھی ڈاکٹر کو کمری سے بہار آتے دیکھ کر سیرت نے سب سے پہلے ڈاکٹر کی جانب پیش قدمی کی ڈاکٹر کو گئے ہوئے پانچ منٹ بھی مشکل سے ہوئے تھے اور وہ واپس لوٹ آئی تھی کیا ہوا وہ ٹھیک ہے نا سیرت نے بی چینی سے پوچھا فیمیل ڈاکٹر نے سر دا بھری اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے ایک سائیڈ لے کر ایک جانب پیش قدمی کر گئی زاویان سنجیدی سے بی جان کے قریب ویٹنگ چیئر پر بیٹھا تھا اور ان سے سیرت کے مطالق وضاحت سے سب استفسار کرنے لگا میس ریزوی اسپتال میں اس وقت ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر موجود ہے لیکن اندر وہ اپنی گولی خود نکال رہے ہیں مجھے یقین نہیں آرہا مجھے سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں ڈاکٹر نے تشویر سے سر جھٹکا سیرت نے بے یقینی سے ڈاکٹر کی جانب دیکھا آنکھوں میں دھیروں ناگواریت لیے دروازہ کھول کر اندر پیش قدمی کر گئی سامنے کا منظر اس کی ان نسوں میں دورتے کھون کو خوش کر چکا تھا کد آوار آئینے کے سامنے وہ شرٹ لیس کھڑا ایکسٹریکٹر کو زخم میں پیوست کرتے ہوئے سیرت کو دیکھ کر رکا زخم دیکھ کر سیرت کے ہاتھ پیر پھول گئے اسکری چھوڑو یہ سب ڈاکٹرز کو کام کرنے دو ان کا پیشانی پر شکنے سجائے وہ سٹ پٹا کر بولی اگر تم سے دیکھا نہیں جارا تو باہر انتظار کرو چاندنی وہ مہتل سے لہجے میں کہہ کر زخم میں ایکسٹریکٹر پیوست کر گیا سیرت کو پورے بدن میں چونٹیاں رینگتے ہوئے محسوس ہوئی البتہ اس کا وجہ چہرہ بلکل محتمل تھا سبیہ پیشانی پر سلکی بالوں کی چند لٹے پھیلی ہوئی تھی چوڑی پوچھ پر اس کا ریپین کا ٹیٹو گولی نکلتے ہوئے مسلس کے ہمرا تن گیا تھا کیا درد نہیں ہو رہا تمہیں اس کے قریب ٹھہرتی وہ دھیمیں نرم لہجے میں بولی سرک سیال کے ہمرا اس نے گولی نکال کر جراہی کے سامان کے قریب پڑے ڈبے میں بے اتنائی سے پھیکی سیرت کا دل پسیچ کر رہ گیا کارٹن کو انٹی سیپٹک سے بھگو کر زخم پر رکھتے ہوئے وہ سنجیدیے سے سیرت کی جانب مڑا تھا سیہاں کات سیہاں کیس پر مرکوز تھی اتنے بے حص کیسے ہو تم کیا درد نہیں ہوتا تمہیں سیرت کی حضر نگاہوں نے کارٹن کو دیکھا جو کچھ ہی دیر میں سرک سیال سے بھر چکا تھا مجھے دو چھوڑو اسے بیٹھو یہاں رندی آواز میں کہہ کر وہ اس کے ہاتھ سے بینڈج لے کر نمالود آنکھوں سے اسے دیکھ کر بلی بیٹ پر بیٹھ کر وہ اسے گہری الفت سے بھرپو نگاہوں سے دیکھنے لگا نئے کارٹن پر اس نے انٹی سیپٹک لگا کر زخم پر رکھنے سے قبل اسے افسردگی سے دیکھا بھوری تہبر آنکھیں اس کے چہرے پر جھلتی ریشمی لٹو کا بگوڑ جائزہ لے رہی تھی لب بھیج کر سیرت نے اس کے زخم پر کارٹن رکھا اور احتیاط سے زخم کی بینڈج کرنے لگی آرام کرو آج کی ساری میٹنگز کینسل کر دی ہیں میں نے اگر کچھ چاہیے ہو تو میں باہر ہوں مکمل بینڈج کر کے سیرت بیٹ کے کنارے سے اٹھی بینڈج کا سامان سائی ٹیبل پر رکھتے ہوئے سیرت نے مڑ کر افسردگی سے اسے دیکھا آگے بڑھ کر وہ اس کے ہاتھ سے اس کی شرٹ پکڑتے ہوئے نظریں جھکائیں احتیاط سے اسے پہنانی لگی چہرے پر حضن زردہ چہرے پر سکتی کے آثار سجائے وہ شرٹ کا آخری بٹن بن کر کے پیچھے مڑی حدید نے سنجیدگی سے اس کی گوہنی تھام کر اسے اپنی سامنی ٹھہرائیا سیرت نے نظریں اٹھا کر اسے سکتی سے دیکھا البتہ اس کا دل تو موم کی طرح پکلا ہوا تھا میں ٹھیک ہوں فکر کیوں کرتی ہو نرمی سے اس نے سیرت کی چہرے کو چھوا میں فکر نہیں کر رہی تمہاری صرف افسوس ہو رہا ہے ہر بار میری وجہ سے تم سیرت نے آہستگی سے اس کا ہاتھ اڑایا تمہاری وجہ سے کیا اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکتا میں وہ مطانت سے سیہا آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا سیرت نے سرسری نظر اس کے بے حد قریب چہرے کا جائزہ لیا اور سر دھیرے سے حضبات میں ہلا کر نظروں کا رابطہ منکتہ کیا اگر تمہیں کسی بھی وقت ایسا لگے کہ میں تمہاری پریشانیوں میں اضافہ کر رہی ہوں تو مجھے بتا دینا میری نظروں میں رشتوں کو گھسیتنے سے بہتر ہے کہ وقت پر ان کا ختمہ کر دیا جائے اس طرح دل میں رنجیش نہیں بڑھتی اور تعلقات کچھ حد تک خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں سیرت نے نظرے اٹھا کر اس کے چہرے پر لہرات سنجیدگی کے سائے دیکھے چاہے تعلقات جتنے بھی گہرے کیوں نہ ہوں وہ دھی میں تنبی لہجے میں کہہ کر نرمی سے اس کے ہاتھ کو کونی سے ہٹا گئی بیٹ سے اٹھ کر اس نے سیرت کی کلائی کو سبت گرف میں لے کر اپنی جانب کھیچا وہ گرنے سے قبل اس کے سینے پر ہاتھ رک کر توازان برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئی بھوری آنکھوں میں بے پائیاں اوارگی کا سمندر اسے اپنے آپ میں سمو لینا چاہتا تھا میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے اور مستقل میں بھی کرتا رہوں گا تم میری اول ترجی ہو جذبہ سے لبریز بھاری پر اعتماد سرگوشی میں اس کی آنکھوں کا خمار اتر آیا سیرت بے ساکتہ مسکرائی دروازہ کھول کر اندر آتی ڈاکٹر نے مٹھی بنا کر لبو پر رکھتے ہوئے ہنکار بھر کر دونوں سے نظریں ہٹائی سیرت اس کے سینے سے ہاتھ اٹا کر شرمندگی سے پیچھے ہٹی البتہ اس کی بے باکنونی کا ہی ڈاکٹر کی موجودگی میں بھی کسی سورت سیرت سے ہٹنے پر آمندار نظر نہیں آتی تھی سر کیا آپ واپس جا رہے ہیں لیکن آپ کا ذکھم ابھی بالکل نیا ہے آپ کو آرام کرنا چاہئے ڈاکٹر نے اسے کوٹ اٹھا کر پہنتے بھی دیکھ کر حیرت سکا سیرت نے تشویر سے اس کی جانب دیکھا فون پر ٹائپنگ کے دوران اسے ڈاکٹر کو اس کی نصیحت سمیت سیرے سے ہی نظر انداس کر دیا تھا کیا آپ میرے ساتھ باہر چل سکتی ہیں سیرت نے ڈاکٹر کی جانب دیکھ کر سر ازبات میں ہلایا اور ان کے ہمرا بہاں نکل آئی زاویان نے سنجیدگی سے سیرت کی جانب دیکھا اور ویٹنگ چیر سے اٹھا بی جان کو اسے تمام سچائی بتا دینے کے بعد اب الگ خچھات لاحق تھے نہ جانے وہ کیسا رویہ اکتیار کرنے والا تھا سیرت ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پیچھے مڑی تو زاویان اس کا منتظر تھا سیرت نے نادامت سے اس کی نگاہوں سے پریس گیا بہت کچھ چھپایا ہے آپ نے مجھ سے ہم تو اچھے دوست ہوا کرتے تھے زاویان نے سنجیدگی سے کچھ باور کروایا سیرت نے نظریں جھکا کر آنکھوں میں چھلکتی نمی کو پوشیدہ رکا کیا آپ اپنی وضاحت میں کچھ نہیں کہے گی وہ سنجیدہ سے سنجیدہ تر ہوتا گیا سیرت نے لب بھیچ لیے کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس ہاں بھروسہ توڑا تھا اس نے لیکن کن وجوہات پر اگر بتاتی بھی تو زوال اٹھاتی اس کی نظروں میں وہ طاقت تھا اس کی اور وہ اس کی سب سے بڑی کمزوری کیسے بن جاتی اسے حقیقت کائنہ دکھا کر آپ کو جو بہتر لگا آپ نے کیا لہٰذا اب جو مجھے مناسب لگے گا وہ میں کروں گا آپ ابھی اسی وقت اس آدمی سے طلاق لے کر میرے ساتھ واپس چلے گی اور اگر آپ ایسا نہیں کرتی ہے تو اپنے بھائی کو بھل جائے سیرت نے بے یقینی سے نظریں اٹھا کر زاویان کی جانب بھی اس کا چہرہ ہر قسم کی جذبات سے آری تھا بی جان نے زاویان سے نگاہیں ملا کر سر دھیرے سے نفی میں ہلا کر اس کے فیصلے کی تردی کی آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں اپنی سیرت کو بھائی میں کیسے رہوں گے آپ کی بھی گیا آپ میرا سب کچھ ہے سیرت نے اس کے سرد ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں لے کر زیت سے کہا تو پھر زیت چھوڑ دیں اور میرے ساتھ چلیں وہ شخص آپ کے لئے مناسب نہیں زاویان نے سنجیدگی سے سیرت کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں محفوظ کر کے کہا سیرت نے گہرہ سانس لے کر اسے دیکھا کیا وہ ایک بار بھی اپنی بہن کے لئے وہ شخص کو موقع نہیں دے سکتا تھا ایک بار آزمانہ نہیں چاہتا تھا کیا اس کے جذبات کوئی معنی نہیں رکھتے تھے سیہ آنکھوں کا مقدر ہمیشہ کرب اور عذیت کیوں تھی ہمیشہ لبریز رہتی تھی اور ان تاثرات سے آسو سے تکلیف سے کیا یہی سب اس کا مقدر تھا میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے اور مستقبل میں بھی کرتا رہوں گا تم میری اول ترجیح ہو اس کے الفاظ سماع سے جا ٹکرائیں تو سیہ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ پڑیں سیرت کے گوشہ دل کسی کھانے میں ماضی کی حسین واقعات جو اس نے اپنی بھائی کے ساتھ گزارے تھے اُبھر کر اس کے آنکھوں کے سامنے لہرانے لگیں سختی سے بھیچے لبوں کو اس نے واقعہ تو وہ عذیت سے تھر تھر آ گئے معاف ہوتے ذہن کے ساتھ سیرت نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ باہر نکالا زاویان نے سر دابھر کر سیرت کو گیر شناس نگاہو سے دیکھا آنسو سے تر چہرے سے ہاتھ کی پوش رگڑتے ہوئے وہ پیچھے پلٹ گئی سیرت کے پلٹتے ہی زاویان کے اندر سب کچھ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر چکا تھا کمری کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا تو بی جان نے ہمدردی سے اسے دیکھا البتہ زاویان کی موجودگی میں وہ اس کے پاس جانے کی حمد نہیں کر پائی تھی زاویان کو مقتصر نگاہو سے دیکھ کر اس نے کوریڈور کی جانب تھیمے قدموں سے پیش قدمی کی زاویان کی نگاہوں کا مرکز وہ دونوں تھے اسے سنجیدگی سے سیرت کی کوہنی تھام کر اسے مخاطب گیا وہ خوش لبوں کو تر کر کے سیہا متورم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے سر اٹھا چکی تھی سرکھی مائل آنکھوں کو حدید نے تشویز سے دیکھا اور پھر زاویان کا خیال آتے ہی بھری درکش آنکھوں میں بربریت کا تاثیر لیے وہ پیچھے پلٹا تھا زاویان جو سیرت کے انتخاب پر شولہ فشاب پہاڑ کی مانین سے لگ رہا تھا اس کے آنکھوں میں آکے گاڑیں مٹھیاں بھیج گیا بھیجان نے دونوں کی آنکھوں میں بڑتی کے شدگی دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کی سیرت نے اس کے بازوں کو تھام کر اسے زاویان کی جانی پیش قدمی کرنے سے قبل رکا سیرت کے ہاتھ کی نیچے اس کے مسلس ٹائٹ ہوئے مہتمل سانسوں سے میں تیزی آئی یقیناً اگر وہ اسے نہ رکتی تو آج بہت کچھ ہو سکتا تھا سیرت کی جانی بھی اس نے سرد نکاحوں سے دیکھا اور گہرا سانس ہوا کے سپرد گیا چوڑے شانے گہرے سانس کے ساتھ ہی اشتال زائل ہوتے ہوئے ڈھیلے پڑ گئے سیرت اسے لے کر کوریڈور سے بہا نکل گئی زاویان کی نگاہوں نے ہسپتال کی آخری حد تک ان کو دیکھا سیرت دل کے کھچاؤ پر پیچھے مڑی تو زاویان نے بے دلی سے اسے نگاہیں جدہ کی سیاں آنکھوں سے چند آسو ٹوٹ کر اس کے رکساروں پر بکھریں سنہرے میکسی گاؤن میں ریشمی بالوں کو فرنچیوڈ ڈیزائن بنائیں سینے پر بازو باندے وہ پر سوچ نگاہوں سے ایک نکتے کی نگرانی کر رہی تھی دو ہفتے میں فائنل اگزامز تھے جس کی تیاری میں وہ دن رات ایک کر چکی تھی ریہم نے بزیت ہو کر آج اسے لائٹ میک اپ سے برائیڈل میک اپ پر راضی کیا تھا نیلی آنکھیں سموکی میک اپ میں بھی قیامت کھیج تھی انابی لب ریڈ لپسٹک میں کہہر ڈھا رہے دیں ریہم کی آواز ہمات سے ٹکراتے ہوئے وہ سوچوں کے بھور سے آزاد ہوئی سر ازبات میں ہلا کر وہ میکسی سمالتے ہوئے جھنجلا کر رہ گئی دہانی جانب سے کسی نے جھک کر میکسی کو تھاما آئیزل نے مڑ کر دیکھا تو اس کا چہرہ فرت مسرت سے چمک اٹھا بلیک تھری پی سوٹ میں وہ سہر انگے شخص جو ہمیشہ سے اس کا تھا اسے الفت سے دیکھتے ہوئے مسکر آیا تھا ہال میں لوگوں کی موجودگی کا حساس ہوتے ہی اس نے جذبات پر کابو پایا ورنہ وہ اسے سینے میں بھیج لینے کی نیت سے آیا تھا ماشاءاللہ کیا یہ میری لمس ہے اس کے عمرہ چلتے وہ مبھم سے مسکرہت کے ساتھ بولا آئیزل نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور کیا یہ پروفیسر زاویان حیدر ہے جو اپنی لمس پر تفسرہ کر رہے ہیں وہ بھویں اٹھاتی دھیمے لہجے میں بولی وہ بے ساکتہ مسکر آیا ہال میں بیٹھے لوگوں نے ستائش سے اس جوڑے کو دیکھا ایک دوسرے کو عقیدت سے دیکھتے ہوئے وہ مسکرہ رہے تھے زاویان نے ہاتھ بڑھا کر اسے اسٹیج پر آنے میں مدد فراہم کی آئیزل نے مسکران کر اس کا ہاتھ تھاما مہمانوں میں آنکھوں کی ایک جوڑی نے بے حد حیرت سے تمام منظر ملاقتہ کیا حیرت تب بڑی جب زاویان نے اس کے بالوں میں الجے ایرنگ کو احتیاط سے نکالا حیرت سے آنکھیں پھیلائے وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر ریہم کے پاس آئی تھی گیا آئیزل ہے نا یہ اس کے ساتھ کون ہے رباب نے تشویر سے زاویان کی چانی بھی شارع کیا وہ زاویان بھائی ہے دونوں کو گھرتی رہ گئی یعنی وہ جس شخص کے لیے آئیزل کے ساتھ دل میں بیر رکھ رہی تھی وہ پہلے سے ہی اس کا ہی تھا رباب سرک بھبو کا چہرہ لیے واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی کیا وہ بیٹا رباب کی ماں نے مسکران کر اسے مخاطب کیا جو موں کے زاویے خراب ہونے سے خود کو باز رکھ کے بیٹھی تھی کچھ نہیں مما وہ دیکھئے وہ لڑکی ساملی ہے اور اس کا شوہر دیکھیں کیا سوچ کر اس نے اس لڑکی کا انتخاب کیا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے وہ ہینسم ہے اسے کوئی بھی مل سکتی تھی لیکن وہی کیوں حسد سے وہ چند ظہری لے الفاظ اگل گئی اس کی ماں نے سرسری نظر سے اسٹیج پر کھڑے جوڑے کا جائزہ لیا سب کچھ رنگت ہی نہیں ہوتی بیٹا وہ لڑکی اپنی گندمی رنگت میں بھی بہت خوبصورت ہے نین نقش بہت خوبصورت ہے اس کے اور رہی بات انتخاب کی تو محبت رنگ روپ نہیں دیکھتی دیکھو اس مرد کو کتنی عقیدت سے دیکھ رہا ہے اسے اس کے آنکھوں میں اپنی شرک کے حیات کے لئے کتنی عزت ہے رب آپ اپنی ماں کے الفاظ پر اندر تک جل بھن گئی سر دابھر کر وہ اپنے فون پر سکرولنگ کرنے لگی مگر اندر کی آنکھ کسی صورت بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی دلہن اور دھولے کی انٹری کے دوران جہاں تمام افراد کی نگاہوں کا مرکز زاویان اور آئیزل تھے وہ آئیزل کی نگاہیں دلہن سے ہٹ نہیں رہی تھی استغفراللہ جب ممانی کو پتا چلا تو وہ تو پورا محلہ سر پر اٹھا لے گی آئیزل نے دلہن کی ماں کی جانب تشویز سے دیکھ کر سوچا لمس دوائی کا وقت ہو گیا ہے کچھ کھایا کر یاک سے لے لینا زاویان کی آواز آئیزل کو حقیقت میں واپس لے آئی تھی پرواہی سے سر ہلا کر اس نے سٹیج پر بیٹھی دلہن کو در زیدان نظروں سے دیکھا زاویان سنجیدگی سے ایک جانب لے آیا تھا اسے میری بات سن بھی رہی ہے آپ آئیزل نے لب بھیج کر زاویان کی جانب دیکھا وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا سر ہلا کر وہ اسے سر دا بھرنے پر مجبور کر گئی قریبی کرسی پر آئیزل کو بٹھا کر وہ سختی سے تنبیہ کرنے کے بعد نا جانے کہاں جا چکا تھا نا جانے کیا ہونے والا ہے کیا بتا دوں ممانی کو کن نہیں وہ تو مجھے کسروار ٹھرا دے گی اگر مجھے پتا تھا تو بتایا کیوں نہیں اور اب تو نکاہ بھی ہو چکا ہے یہ کیا کر دیا تم نے آئیزل بیچینی سے آس پاس دیکھتی وہ دبے لہجے میں بڑھ بڑھ آ رہی تھی جب رباب سالن کی پلیٹ اٹھائے اسے سوچوں میں گرب دیکھ کر بے ساکتہ مسکرائیں نیچلہ لب دبا کر وہ آئیزل کی جانی پیش رفت کر گئی آئیزل کی نظریں اسٹریج پر آئیزہ بیگم کے ساتھ مسکراتی دھلن پر مرکوز تھی جب رباب نے اس کے پیروں کے اوپر پلیٹ چھوڑ دی آئیزل نے ہوش میں آتی تیزی سے کرسی سے اٹھی زاویان نے وقت پر پلیٹ تھام کر قریبی ٹیبل پر رکھی رباب کا چہرہ زاویان کو دیکھ کر شرمیندگی سے سرکھی مائل پڑا آپ ٹھیک ہیں نا آئیزل نے سر ازبات میں ہلا کر رباب کی جانی دیکھا سوری گلتی سے ہو گیا تم ٹھیک ہو نا لبوں پر زبردستگی کی مسکرات دھکیل کر رباب نے فکرمندی سے پوچھا فیملی کہا ہے آپ کی سفید پڑ گیا آئیزل نے زاویان کا بازو پکڑ کر اسے مزید پیش قدمی سے رکھا رباب نے ہسیت نگاہو سے اس کے ہاتھ کو زاویان کے بازو پر دیکھا حسد کی آگ سے اندر سے جلا کر خاص تر کر چکی تھی بیٹھیں آپ کی دوائی کا وقت ہو گیا ہے زاویان نے محبت سے آئیزل کو چیر پر بٹھایا آئیزل نے اس تحضیہ نگاہو سے رباب کو دیکھا جو اب تک دونوں کو لبوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوس کیے وہیں کی وہیں کھڑی رہی تھی بسم اللہ آئیزل نے محبت سے زاویان کی جانب اپنے ہاتھ سے اس نے چھوٹا سا نوالہ بناتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا تھا رباب سرک بھبو کا چہرہ لیے واپس لوٹ گئی تھی آپ بھی کھائیے میں کھلاوں آپ کو آئیزل کی جانب محبت سے دیکھتے ہوئے میرا لکی چارم ہے آپ زاویان نے نظرے چھکاتا گہرا مسکر آیا آئیزل نے مہرامی زکاہوں سے ہلکی بیرڈ میں اُبھرتے ڈیمپل کو دیکھا آپ مسکر آتے رہا کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے زاویان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے آئیزل نے شریر لہجے میں کہا وہ کھانے کی پلیٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے دوبارہ مسکر آیا آئیزل نے مسکرا کر پانی کا گلاس لبوں سے لگایا یہ وہ قسمت تھی جس کی دعا ہمیشہ انفال بی بی اپنی آئیزل کے لیے کیا کرتی تھی اللہ پاک نے اس اداس کمگین لڑکی کے لیے ایک ایسے مرد کا انتخاب کیا تھا جو اس کی ہر پریشانی کی دوا تھا جو روشنی اندھیرے میں ہمیشہ اس کا ساتھ دینے والا ہم سفر تھا اس سادہ سی لڑکی کی ادھوری زندگی کو مکمل کرتا تھا آج وہی لوگ اس لڑکی کی قسمت پر رشک کر رہے تھے جو کسی دور میں اس لڑکی پر تفسریں کھیچا کرتے تھے رکھ ستی کا وقت تان پہنچا تھا توصیف اپنی بیوی کا ہاتھ محبت سے تھام اسٹریج سے اترا آئیزہ بیگم نے دونوں کی بلائے لی اور میریج ہال سے واپس گھر کے لیے روانہ ہو گئے زاویان کو آئیزل کے رویے میں تبدیلی کا احساس تو ہوا تھا مگر اس نے اب تک پوچھا نہیں تھا اس وقت بھی وہ گاڑی کی ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی کیا ہوئے آپ کو جی زاویان کی جانب دیکھتی آئیزل بوکھلا کر بولی وہ سنجید کی سے اسے دیکھتا رہ گیا وہ ممانی نے توصیف کے لیے جو لڑکی ڈھونڈی ہے وہ توتھلی ہے اور ممانی کو پتا ہی نہیں زاویان جو بے حس سنجید کی سے سن سن رہا تھا اچانک بے یقینی سے آئیزل کا چہرہ دیکھتے ہوئے گاڑی روک گیا آئیزل کا دل اس کے رد عمل پر خوف سے بیٹھ گیا کچھ ہی دیر بعد اس کا بھاری جاندار کہکا گاڑی میں گھونجا آئیزل کا چہرہ شرمندگی سے سرکھی مائل پڑ گیا آنکہ سکیڑے اس نے زاویان کے کندے پر مکہ رسید کیا اچھا سیریسلی پھر تو ہم پہلے آپ کی ممانی کے پاس چلتے ہیں آپ کو شرم نہیں آری میں یہاں اتنی پریشان ہوں آئیزل نے اس کے رد عمل پر حیرت سے آنکہ پھلائی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر کھل کر ہزا تھا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی آئیزل دونوں نے ایک دوسرے کو مقتصر دیکھا اور گاڑی میں ایک بار پھر زاویان کی بھاری آواز گنج اٹھی آئیزل نے مو پھلا کر سینے پر بازو لپیٹ کر روک بدلا آئیے ایم لمس آپ کی اس ممانی کے انجام کا نا جانے میں کب سے انتظار کر رہا تھا آئیزل نے حیرت سے اسے دیکھا سلڈ بیلٹ ہلٹا کر وہ اسے گاڑی سے کھش لے گیا آئیزل کا دل حلق میں دھک دھک کرنے لگا گلی میں محلے کے سارے بچے جمع تھے اور آئیزہ بیگم کی آوازیں آ رہی تھیں ارے او منحوس ماری خدا تیرا بیڑا گر کریں کیڑے پڑے تجھے تیری مسنی مانے دھکا دیا ہم سب کو آئیزہ بیگم نے سر پیٹ کر کچھ قدموں کے فاصلے پر اروسی لباس میں کھڑی دلہن کو دھوڑ ڈالا تھا توصف صدمی سے نیڈھال ہو کر چار پائی پر پھیلاوا تھا اور ہی ہم اسے پنکے سے ہوا کر رہی تھی امی ایسے تو مت بولو ایکچلی میں اس نے توتلی بات کری ہے نیکن میں اس کو سیدھا بڑھ رہی ہوں ٹھیک ہے تمہاری بہو ہوں میں دلہن معصوم شکل بناتی دروازے سے اندر آتی ایزہل کو دیکھ کر روحان سی ہوئی تھی اوری خبردار جو تُو نے خود کو میری بہو کہا تو تیرا مو نوچ لوں گی میں دیکھ ادھر دیکھ میرے پتر کو کتنی محبت سے لائیا تھا تجھے ناگین تُو نے ہم سب کو رچ لیا اس سے اچھا تو تُو گھونگی بہری ہوتی اُٹھ جا تُسی اور اب بھی گھر پھیک کرا اسے اس منوس کو بھائے تم تو لوگ کیا تماشا دیکھ رہے ہو ہمارا کیا کچھ باقی رہ گیا ہے اے ری ہم جا دروازہ بن کر ان کی بوہا کا گھر ہے جو سارے جمع ہوئے کھڑے ہیں آئیزہ بیگم ناک کی طرح پھنکار پڑی محلے کے بچے ہستے مچلتے دروازے سے باہر دوڑ گئے آئیزہل نے خوش لبو کو تر کیا اسے تو سمجھ ہی نہیں آرہا تھا یہاں مسکین کون تھا امی ان کو بولیے نا ہمارے ریسات کمرے میں چلنے کو ضروری بات کرنی ہے آریو لائی بات چپ کر برنا تجھے چوٹی سے پکڑ کر بھار پھیک دوں گی کیوں تماشا بنا رہتی ہے ری ہم جا اس منوس کو اندر چھوڑ کر آ جتنا بولے گی دل جلائے گی میرا چودری صاحب میں تو آج لڑ گئی کب سے خاموش کھڑے ممتاز صاحب کا پیمانہ ضبط جواب دے چکا تھا اب ایک لفظ مت بولنا اندھی ہو گئی تھی جب لڑکی دیکھنے گئی تھی جاب بچی کمرے میں لے جاب بھابی کو اور کان کھول کر سن دو محلے میں تمہاری وجہ سے اگر میری بدنامی ہوئی تو تمہاری زبان کھیچ لوں گا اب جو ہو گیا سو ہو گیا گھر میں فساد برپا کر کے خود خون مت جلاؤ میرا ممتاز صاحب گرشدار آواز میں آئیزہ بیگم کو تنبیہ کر کے دروازے سے بھا نکل گئے آئیزہ نے درد زیدہ نظروں سے زابیان کی جانی دیکھا جو دونوں ہوتوں کو سکتی سے باہم پیوس کیے ہاتھ کی مٹھی بنائے لبوں پر دے کر کھڑا تھا آئیزہ سے نظریں ملنے پر اس نے دلچسپی سے بھوے اٹھائی تھی آئیزہ کی پیشانی پر بل پڑی بیٹا آؤ باہر تھنڈ ہے کمرے میں چلو عروسہ بیگم نے محبت سے آئیزہ اور زابیان بیگم نے سر دھیرے سے اسبات میں ہلایا اور زابیان کی جانی دیکھا جو سنجیدگی سے فون پر کچھ دیکھ رہا تھا آئیزہ کمرے میں جا کر پر سے فون نکال کر ہاتھ میں لے کر آنے کے بعد شرمندگی سے واپس لوٹ آئی تھی بیٹا رک جاؤں کافی رات ہو گئی ہے کل چلے جانا زابیان نے عروسہ بیگم کی بات پر آئیزہ کی جانی دیکھا نئی مومانی کافی رات ہو گئی آپ سب آرام کریں زابیان کو بازو سے پکڑتی آئیزہ شرمندگی سے بولی عروسہ بیگم سر ہلا کر آئیزہ بیگم کی جانی پیش قدمی کر گئی جو اب تک دلہن اور اس کے گھر والوں کلقبات سے نواز رہی تھی خبردار جو اب آپ ہسیں میری مومانی ہے وہ آئیزہ نے اسے بازو سے پکڑ کر افسردگی سے کہا سر دھیرے سے اسبات میں ہلا کر مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا آئیزہ نے سر دا بھر کر سلٹ بیلٹ لگایا تھا یہ تو سچ تھا وہ ہمیشہ اسے تانی دیا کرتی تھی اور آج جو کچھ ان کے خود کے ساتھ ہوا تھا وہ صدیوں تک نہیں بھولنے والی تھی بہاں کیا ہوا تھا سیرد شرٹ کے بٹن بن کرتے ہوئے وہ بیٹھ کے جانی پیش قدمی کرتے ہوئے بے حسن جیدگی سے بولا سیرد جو پچھلے کئی منٹوں سے کھڑکی کے سامنے ٹھہری پیش مانی گاہوں سے آسمان پر پھیلی گھنگور گھٹاؤں کو دیکھ رہی تھی اس کی بھاری آواز سمات سے ٹکراتے ہی پیچھے مڑی لیپ ٹاپ پر لا پرواہی سے جھکتے ہوئے وہ پسلی پر ہاتھ رکھ کر زخم کا اندازہ ہوتے ہی سنجیدگی سے رکا پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے فکر مت کرو بیٹ بوٹ کے قریب کشن درست کر کے رکھنے کے بعد اسے ان بٹھانے کے ساتھ ہی سیرت نے بے اتنائی سے کہا اس نے ایک بار پھر لیپ ٹاپ کی جانی پزاہ مت کی کیا ضرورت تھے کام کرنے کی سیریسلی مجھے حیرت ہو رہی ہے تمہیں دیکھ کر کیا واقعی تمہیں درد نہیں ہو رہا یا پھر وہ گولی ربر کی تھی اور تم سٹیل کے بنے ہوئے ہو اس کے سامنے لیپ ٹاپ رکھ کر سیرت نے کھچان سے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی وہ تشویر سے سیہائی ماہی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بیٹھ کی کناری پر بیٹھا رائٹ صفق گولی کچھ نہیں بگاڑ سکتی میرا وہ بے فکری سے کہتا ہوا اسے بے حد برا لگا سیرت نے گیر یقینی سے اس کی آنکھوں کو دیکھا جو لیپ ٹاپ کی سکرین پر تصویروں پر دانش مندی سے نگرانی میں ملوس تھی اب بتاؤ گی کیا ہوا تا وہاں لیپ ٹاپ سے نگاہیں ہٹا کر اس نے سیرت سے برائے راست نظریں ملائیں سیرت زامیان کی بات یاد کر کہ اندر سے ایک بار پھٹ ٹوٹ کر بکھر گئی وہ چند ساتھ سنجیدی سے اسے سوچو کہ بھور میں علشتے دیکھتا رہا بھائیہ نے کہا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں اور ان کے ساتھ واپس چلوں سیرت نے آخر کار اسے بتانے کا فیصلہ کیا اور تم نے کیا کہا پھر حدید نے مطانس سے لیپ ٹاپ کی سکرین پر اُبھرتی تصویر کا اجازہ لیا میں نے ان کو چھوڑ دیا لیپ ٹاپ پر چلتی کووی انگلیاں سیرت کا جواب سن کر یک لگ ساکت ہو گئی سیرت بیٹ سے اپنا فون اٹھاتے بے رکھی لیپ ٹاپ کی سکرین پر ایک مشتابہ شخص کی تصاویر چمک رہی تھی یہ رائٹ ہینڈ ہے اور جس نے گولی چلائی تھی وہ لیفٹی تھا جس روف ٹاپ سے اس نے نشانہ لگایا تھا اگر وہ رائٹ ہینڈ ہوتا تو گولی میرے کندے میں لگتی اور یہاں گینے چونے ہی لیفٹی ہے اسے چند ساتھ تصویر کی نگرانے کے بعد کسی کو ایمیل بھیجتے ویسنجیدی سے کہا اور چند ساتھ لیپ ٹاپ کو گھرتی رہی یہاں تک کہ وہ بھول بیٹھی تھی کہ کچھ لمحات پہلے کتنا حساس موضوع پر زیر بحث تھا سیرت اس کے اچانک کوہنی پکڑ کر کھیشتے ہوئے بکھلا کر ایک ہتیلی میٹرز پر ٹھکاتی اس کے چہرے سے چند انچ کے فاسے پر رکھی کیا سوچ کر تم نے اپنے بھائی کو چھوڑا سیرت نے اچانک سوال پر تشویر سے نچلا لپ چھبایا جانتی ہو مجھے کیسا انسان ہوں کیا سوچ کر میرا انتخاب کیا تم نے حدید کی نگاہوں نے تمام صورتحال کا بارک بینی سے مشاہدہ کیا جب تم میری برائیوں سمیت مجھے ترجیح دے سکتے ہو تو کیا میں نہیں دے سکتی سیرت نے حدید کی آنکو میں آنکھیں ملا کر سنجیدگی سے کہا وہ سیہاں آنکو پر سایا فگن گھنی پلکوں کو دیکھتے ہوئے وہ ستائشی انداز میں مسکر آیا سیرت نے ہتیلی ٹکا کر اٹھنا چاہا کچھ کچھ تو شرم کرو اپنی کنڈیشن دیکھو رضا اس کی سرد انگیوں کے نرم لمس کو کلائی پر رینگتے محسوس کر گئے سیرت نے تشویر سے اسے دیکھا ہم تمہیں لگتا ہے اس کنڈیشن کے وجہ سے میں تمہیں مایوس کر دوں گا اسے معینی کھیزی سے سیرت کے سرکھی مائل رکسان کو چھو کر ہمار آلود لہجے میں کہا اس کے بے باق الفاظ کے چناؤ پر سیرت کا چہرہ سرک بھبکا ہو گیا شرم وہ ہجاب کی سرکھیوں میں مزین دیکھے نقش حدید نے آنکھوں میں بڑے اشتیاق سے اتارے تو پھر آج ران تمہارے سارے کچھا دور کر دیتا ہوں سیرت کی مضاہمت کرتی آنکھوں سے سرکش نگاہیں ملائیں اسے معینی کھیزی سے کہا نازک مرمر کمر کی زاویوں کی پیمائش کرتی کووی سرد انگلیوں نے مضاہمت کرتی مخروطی انگلیوں کا اپنے آپ میں سمولیا تمہارا زخم گہرا ہے اس کری سیرت نے افسردہ دلی سے اس کی کھمار میں لبریز آنکھوں میں دیکھا واقعی بہت گہرا ہے میرا زخم اس کی کووی انگلیوں میں مضاہمت کرتی گلابی انگلیاں ڈھیلی پڑ گئی حدید نے مطانس سے اس کی آنکھوں میں دیکھا نگاہوں کا فسو کے اس تصادم بے حد تولیل ثابت ہوا جسے حدید نے خود پر گراتے ہوئے توڑا سیرت نے میٹر سے ہتیلی ہٹا کر اس کی سینے پر ٹکاتے ہوئے فاصلہ برقرار رکھا اس کے دامن میں گیر ارادی طور پر اس کا زخم دکھانے کے تصور پر وہ مضاہمت بھی نہیں کر پائی یاسمین کی ہلکی فسو خیز جیسمین ہونا چاہیے تھا یا یاسمین لکھا ہوا ایکچولی میں جیسمین کی ہلکی فسو خیز مہک اس کے حواسوں پر تاری ہوئی سیرت کے سینے میں اٹھکی سانسوں کو اس کی کلون کی محل مسور کی محک نے مزید بوجھل کر دیا لیکن تمہاری اجازت کے بھی کہیں کچھ بھی کرنے کے حق میں نہیں ہوں میں سرکھی مائل رکھ ساروں پر گھنی پلکوں کے لزردہ سائیں اس نے مطانت سے دیکھ کر کہا تم جو چاہو کر سکتے ہو آنکھیں میچے وہ دھیمے لہجے میں بولی بارک لزرتی آواز نے اس کے حساسات کو مزید آنچ دی گھنی ریشمی بالو کا افشار کیچر سے آزادی حاصل کر کی فرت مسرت سے لزرت ناتوان کندھوں پر پھیل گیا سفید سلکی شر پر اس کی سرد انگلیاں برکی لہرے پیدا کر رہی تھی لیم کی مدھم روشنی میں وہ خسن کی دیوی اپنے ہوش ربا خسن کے ساتھ اس کے دل پر کابیس ہو چکی تھی اس کی قربت کے نشے میں بھاری پڑتی گھنی پلکے اٹھائیں وہ نیم و آنکھوں سے اسے دیکھ کر اپنے سہر میں اسے بری طرح کابیس کر گئی تمہاری آنکھیں وہ خمار سے لبریج لہجے میں کہتے ہوئے سیرت کے کان کی لوگ کو لبوں سے چھوٹے ہوئے گہرہ سانس ہوا کے سپرد کر گیا اس کی شرٹ کو مٹھی میں بھیج کر سیرت نے اس کی اندیشے کی تحت آنکھیں میجی تمہاری آنکھوں میں وہ سب ہیں جو میری روح کی تشنگی کو مٹا سکتا ہے سیرت کے چہرے کو اپنی چہرے کے سید پر رکھتے ہوئے وہ بھاری سرگوشی میں بولا اس کی نہایت بھاری سرگوشی پر سیرت کا دل سوکھی پتے کی مانین لزر گیا تم وہ محلق زہر ہو جسے پینے کے لیے میں کئی مہنوں سے مر رہا ہوں وہ اس کی سہر میں آخری حد تک ڈوبے بے حد بھاری آواز میں سرگوشیاں کر کے اس کی جان حلکان کر رہا تھا سیرت نے آنکھیں واقعی تو اس کی گھمار سے سرکھی مائل پڑتی آنکھوں سے نگاہوں کا شدید تصادم ہوا ریشمی بالوں میں انگلیاں پیوس کیے وہ اس کی کردن پر آج تکی سے لپھرک گیا اس کی پشت پر دونوں ہاتھوں سے شرٹ کو مٹھی میں بیچے سیرت تیمانیت کے گہرے سمندر میں ڈوب سی گئی جب میرے ہور تمہارے ہش ربا حسن کو بے باقی سے نہارتے ہیں اس کی بیوٹی بونڈ پر سرک مہرے ثبت کرتا وہ اس کی مقصود مہرک کو اپنی سانسوں میں سمیڑتا اس کے لبوں پر واپس آتے ہوئے نشے میں چور لہجے میں بولا یہ آزادی ہے حقیقی آزادی ہے میری لئے اس کی بے باقیوں سے سرک ہی مائل پڑتے رکسار کو پر تپش سانسوں نے جھلسا دیا آنکھیں موندے وہ اس کی بھاری سہر انگیز آواز اور فسوکھے اس محلق کے زیر اثر ساکی تھی میں اب تک ان تمام وجہات کو شمار نہیں کر سکا جن کی وجہ سے میں دیوانگی کی حد تک تمہاری محبت میں گرفتار ہوا ہوں تمہارا لمس میری سانسے روک دیتا ہے ایک بے لگام جانور کو تم نے اپنی محبت میں مبتلا کر کے بہت بڑی گلتی کی ہے نتائج جانتی ہو اس محبت کے ریشمی بالوں کی جڑوں کو کھیچ کر اس نے سیرت کا چہرہ اوپر اڑھایا سیہاں آکھیں اس کی اظہار محبت پر سرشاری سے چمک رہی تھی وہ متقبرانہ انداز میں مسکرا کر اس کے دل کو ایک بٹ مسکرنے پر مجبور کر گئے وہ سرشاری کے عالم میں آج اسے جانے انجانے میں اظہار محبت کر بیٹھا تھا بھری آنکھوں نے آنابی لبو کی کنارے پر مسکراہت میں ڈھلتے سیہاں نشان کو حسرت سے دیکھا تم نے مجھے جسم مرض میں مبتلا کیا ہے اس کا ذائقہ چکنا تمہاری لئے بہت ضروری ہے کندوں سے سرکتی سلک کی شرٹ کا احساس ہوتے ہی سیرت کی دھڑکنی رک سی گئی اسے میٹرس پر دھکیلتے ہوئے وہ اس کے تم تماتے سرکی مائل چہرے سے چند انچ کے فاصلے پر رکھا وہ اپنی نسوانی حسن اور تمام تر رنائیوں کے ساتھ میٹرس پر گرتی اس کے دل وہ دماغ پر کابس ہو گئی کف لنگز کھولتے ہوئے اس نے مقتصر وقفہ لے کر اسے دیکھا آنکھیں میچے وہ بلینکٹ دونوں مٹھیوں میں جکڑے لیٹی دھیری دھیرے کاپ رہی تھی شاید ماضی کی کسی بھائنہ کیاد نے اس کی گیر مند مل زخموں کو کرے دیا تھا تیکن نکوش چہرے پر پھیلی سرکی اس کی سانسے بوچھل کرنے لگی شرٹ اتار کر بیٹھ کی کنارے پر ڈالتے ہوئے وہ اس کے تھر تھراتے سرابے پر سایا فکن ہوا وعدہ کرو تم کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤگے مجھے ایک بار ٹوٹ کر دوبارہ جننے کا حسنہ نہیں مجھ میں اس کے آنکھوں میں حراسہ نگاہوں سے دیکھ کر وہ دھیم لہجے میں بولی اس کے رکسار پر گری ریشمی لٹکو اس نے ناک کی نوک سے دور دھکیل کر اس کی مہک کو ایک بار پھر اندر اپنے اندر سمیٹا تم میری وہ عادت ہو جسے میں چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتا لیکن اگر تم نے کسی دل مجھے چھوڑ کر جانے کا سوچا بھی تو تمہیں نصف نابوت کر دوں گا اور اس کے بعد خود کو شوٹ کر دوں گا گردن پر نرم لمس کی ہمرا چوبن محسوس کر کے سیرت قسم سا کر آنکھیں میچے میٹرس میں سمیٹنے لگی تم آبے حیات ہو مگر میری ساری تشنگی تم ایک رات میں نہیں مٹا پاؤ گی سیرت کے کندے پر سرک مہر ثبت کرتا وہ اس کی کمر کی جانی جھکا سیرت کی سانسیں تنگ ہونی لگی میٹرس مٹھی میں سختی سے بھیچے وہ آنکھیں میچ گئی سیہا آنکھوں سے آنسوں ٹوٹ کر سفید بلینکٹ میں جب سونے لگے ماضی کے وہ سارے کھچھات چند ہی لمحات میں اس کے ذہن پر بد روحوں کی مانین چھا گئے سانسے روکے وہ حلق سے خطا ہوتی سیسکیوں کا گھلہ گھوڑ دینا چاہتی تھی اس کی کمر پر موجود زشت رو نشانات پر نرمی سے لبرگیں وہ اس کے لذرت وجود کو خود میں سمیٹ گیا سیرت نے خوف و حیرت سے آنکھیں بان کی وہ شاید تھکرائی جانے کے کھچا سے اب تک خود کو نکال نہیں پائی تھی تمہارے ہر زخم سے واقف تھا میں اس وجود پر کب کہا کیوں معمولی خروج پڑی میرے علم میں ہے ان زخموں کو منتے مل کرنے کے لئے میں صرف ایک موقع چاہتا تھا جو تم نے مجھے مسیر کر دیا سیرت کا حضن سے بھاری دل اس کی بات سنتے ہوئے دھڑکنی سے آری ہونی لگا کیا تم جانتی ہو میں تمہیں چاندنی کیوں کہتا ہوں کیونکہ تم درجنوں ستاروں کی بیچ صرف ایک ہو منفرید ہو ٹھیک اسی طرح جیسے چاند صرف ایک ہے تمہاری جیسا کوئی نہیں بدھی میں نرم لہجے میں کہہ کر اس کے آنکھوں کی حدو سے ٹوٹتے آنسوں کو لبو سے چھننے لگا اور یہ بھی کہو چاند کی طرح میں بھی داگ کھردہ ہوں مجروح ہوں جو داگ تم جیسی بھی ہو میری ہو لذرتے نابی لبو پر انگشت شہادت رکھ کر وہ اسے مزید کچھ بھی کہنے سے قبل و ٹوکتے ہوئے مطانت سے بولا سیہا آنکھوں میں اس کے لئے جذباتوں کی کئی لہریں پیدا ہوئی ہاتھ بڑھا کر اس نے کمرے میں جلتے لیم کو بجھا دیا چاند کی نگاہوں نے ان کو محفوظ کر دے سفید ریشمی پردے ہوا کے دوش میں بیٹھ کے چالوں اطراف پھیلا دیے اس کی شدتوں پر وہ سرد رات میں بھی گرم موم کی طرح بھی گلتی جا رہی تھی